پیش خدمت ہے انکارانی پانچ روز گزر کے جم اور جین کے آنے سے ایک فرق ضرور پڑا آرثر نے ان دھمکیوں پر عمل سے گریز کیا جس کا وہ اعلان کر چکا تھا لیکن میں اس کے تیور دیکھ رہا تھا اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ میرے خلاف کسی ایار دشمن کی طرح اندر ہی اندر بارودیس رنگیں بچھانے سے گافل بھی نہیں ہوا مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہت اُبھر آتی وہ مجھے باور کرانا چاہتا تھا کہ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہوں اس نے صرف اپنا ہاتھ روک لیا ہے زبان بند کر رکھی ہے لیکن اس کا کلم فائل میں میرے خلاف زہر جمع کر رہا تھا پانچ دنوں میں صرف ویلیم دوبارہ ملنے آیا جم اور جین نہیں آئے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا مجھے یقین تھا کہ وہ دونوں میرے بچاؤ کی خاطر ضرور ہاتھ پیر چلا رہے ہوں گے ویلیم نے میرے قریدنے پر اس بات کا اقرار کیا کہ جین کا التفات اس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے مجھے خوشی ہوئی میرے پوچھنے پر اس نے دبی زبان میں یہ بھی انکشاف کیا کہ مارٹینہ کے وکیل نے ایک بار اس سے ملاقات کی تھی ہر چند کے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا لیکن ویلیم کا خیال تھا کہ وکیل ایک معقول رقم کے عوض مارٹینہ کی تمام جائدات منکولہ اور گین منکولہ اس کے نام ٹرانسفر کرنے پر آمادہ ہو سکتا تھا اس کی تحویل میں مرہوم لیونارڈو یا مارٹینہ کی تحریر کرتا کوئی ایسی قانونی دستاویز تھی جس کے سامنے آ جانے پر کوٹ کے طویل اور اکتا دینے والے قانونی تقاضوں کے بغیر ہی کام بن جاتا ویلیم کھل کر تفصیل بتانے سے گریج کر رہا تھا میں اس کی ہچکچاہٹ کی وجہ تار گیا تمہیں کتنی رقم درکار ہوگی میں نے سنجیدگی سے دریافت کیا آپ اپنا کیس ختم ہو لینے دیں پھر دیکھا جائے گا میں نے تم سے رقم کے بارے میں پوچھا تھا میرا لہجہ اور گمبھیر ہو گیا وکیل بہت زیادہ مو پھارنے کی کوشش کر رہا ہے ویلیم نے دبی زبان میں جواب دیا اس بات کی کیا زمانت ہوگی کہ مارٹینہ کے پہلے شوہر کے عزیز رشتہ دار بعد میں کوئی شوروگل نہیں کریں گے وکیل کا کہنا ہے ممی نے اس زمن میں ساری کاروائی پہلے ہی پکی کرا لی تھی ٹھیک ہے میں نے کہا تم پہلی فرصت میں وکیل سے مل کر دو ٹوک بات کر لو معافضے کی فکر مت کرو اس کی ادائیگی میری طرف سے شادی کا پیش کی تحفہ سمجھ کر قبول کر لینا آپ نے ایک بات پر گوھر نہیں کیا ویلیم کی سمسا کر بھولا جین کو بعد میں بھی حالات کا علم ضرور ہوگا یہ ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں میں نے بڑے اعتماد سے یقین دھلایا ویلیم نے میری بات مان لی میں نے سکون کا سانس لیا چھٹے روز میں رات کے کھانے کے بعد سونے کے راتے سے لیٹا تھا کہ میرے سر پر انکہ رانی کی آمد کا دھماکہ ہوا میں نے عالم تصور میں اس کی طرف دیکھا اس وقت وہ بڑی غزبناک نظر آ رہی تھی اس کا گلاب جیسا چہرہ کسی پھٹتے ہوئے آتی ششان کے دھانے کا منظر پیش کر رہا تھا اس کی نرگی سی آنکھوں میں شولے لپک رہے تھے غصے کی شدت سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا میں نے انکہ رانی کو پہلی بار قیامت کے روپ میں دیکھا مجھے اس کا وہ روپ بھی بے حد حسین نظر آیا وہ میری پرستار تھی میں اس کا شہدائی تھا میں اس کی ناز برداریاں کرتا اور وہ خوشی سے تھرکنے لگتی میرے اور انکہ رانی کے درمیان جسمانی رشتے کے علاوہ تمام دوسرے جائز اور ناجائز رشتے قائم تھے وہ میری محبوبہ تھی میری آنکھوں کی تھنڈک میرے دل کا قرار ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت تھے کیا بات ہے جانی من میں نے انکہ رانی کو چھیڑا بڑی لال پیلی نظر آ رہی ہو جمیل اس نے مجھے شکایتی نظروں سے گھورا یہ سب کیا ہے کب ہوا کیسے ممکن ہوا تم نے مجھے آواز کیوں نہیں دی کیا مجبوری تھی جو تم نے اپنی قوت کا استعمال بھی نہیں کیا وہ ایک ہی سانس میں جانے کیا کیا سوال کرتی رہی میں اس کی اپنایت کے جذبوں کو دل ہی دل میں سراتا رہا وہ خاموش ہوئی تو میں نے اسے پوری تفصیل سنا دی اپنی مسئلہتوں سے آگاہ کیا میں نے تم سے خاص طور پر کہا تھا کہ سفری بیگ سے رقم نکال کر اسے واپس کر دینا پہلے مجھے اپنی گلتی کا احساس ہوا تھا اب خوشی ہو رہی ہے کیا مطلب اس نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے گھورا مجھ سے کوتا ہی سرزت نہ ہوتی تو تمہارا یہ رنگ یہ روپ یہ ادا کیسے دیکھتا میرے لہجے میں شوقی تھی بہت چہک رہے ہو جمیل صاحب ان کا رانی کے تیور بدلنے لگے اصل بات کیا ہے تمہاری جدائی میں گھل رہا تھا میرا انداز شائرانہ ہو گیا تمہیں قیامت کے روپ میں دیکھا تو باتشے کی لٹھی میرا جواب سن کر پہلی رات کی کباری دلہن کی طرح شرمانے لگی پھر ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر میرے سر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی ہمارے درمیان کچھ دیر برسوں کے بچھڑے آشک و معشوق کے گلے شکوے ہوتے رہے پھر وہ سنجیدہ ہو گئی کل تمہیں عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا کیا ارادے ہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور سوچا ہوگا کل آنے دو جو ہوگا تمہاری موجودگی میں ہوگا مجھے تم سے ایک شکایت ہے جمیل وہ بولی جب سے تم نے سید مجھوب کی لاتھی حاصل کی ہے پریتملال مہراج نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا ہے نندہ نے اپنی لازوال قوتیں تمہیں سومپی ہیں تم اپنی انکارانی کو خدمت کا موقع نہیں دیتے انکارانی میں سید مجھوب کا نام سن کر بیتاب ہو گیا میری کراماتی لاتھی ہوتل میں رہ گئی اس کے بغیر پریشان مت ہو انکار نے مسکرا کر کہا وہ لاتھی اور تمہارا دوسرا چھوٹا موٹا سامان جین کے پاس محفوظ ہے میں نے اتمنان کا سانس لے کر بوجھا ویلیم کے سلسلے میں تم نے کیا پیشرفت کی تمہارے مشورے کے مطابق میں نے ایک شارٹ کٹ تلاش کر لیا ہے مارٹینہ کے وکیل کو جائیداد کی منتقلی کا پورا پورا اختیار حاصل ہے میں نے اسے کابو کر لیا ہے لالچی آدمی ہے بڑی لمبی رقم کا خواب دیکھ رہا ہے انکار نے ہونٹو پر زبان پھیرتے ہوئے کہا اپنے انجام سے بے خبر ہے میں تمہیں روکوں گا نہیں میں نے اس کے آخری جملے کا مفہوم سمجھ کر جواب دیا لیکن جلد بازی سے گریز کرنا میں عدالت کی کاروائی کے بعد زیادہ دن لندن میں نہیں رکنا چاہتا اب کچھ کہنے سننے سے کیا فائدہ میں نے سرد آہ بھری میں قلدیب کی آتما کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے چاہتا اسی میں تمہاری بہتری بھی ہے انکار نے مائنی خیز انداز میں جواب دیا دوسری صبح مجھے پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر عدالت لے جایا گیا میں سر جھکائے بیٹھا رہا عدالت کے آہاتی میں پولیس اور کمانڈوز کا سخت پہرہ تھا ان کا اٹھ کر میرے سر پر ٹہلنے لگی جمیل اس نے بڑے خطرناک انداز میں سرگوشی کی مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تم اجازت دو تو کچھ کھیل تماشے کروں ان انگریزوں کو بھی احساس ہو کہ ہمارے بارے میں ان کی سوچ غلط ہے کچھ دیر اور انتظار کر لو میری خاطر میں تمہیں دل کی حسرتیں نکالنے کا پورا پورا موقع دوں گا جمیل ان کا نے کسی ناراض محبوبہ کی طرح سرد آ بھر کر کہا کیا تم ہمیشہ اسی انداز میں مجھ سے باتیں نہیں کر سکتے تم بھی تو موسموں کی طرح بدلتی رہتی ہو میں نے اسے پیار بھری نظروں سے گھورا تطلی کی طرح ڈال ڈال پات پات ارتی پھرتی ہو اب شاید ایسا نہ ہو اس نے جواب دیا پریتم لال مہراج کی مہان شکتی کو نیچہ دکھانے کے بعد ہی کوئی تمہاری انکارانی کو چھین سکتا ہے مجھے ہندوستان میں دور دور تک کوئی ایسا بلوان پرنیت پجاری نظر نہیں آ رہا وقت بڑا بے رہم ہوتا ہے جانی من میں نے کہا پہلے بھی تم بار بار میرے سر پر آتی جاتی رہی ہو پرنیتوں پجاری ہندوستان میں خودر و جھاڑیوں کی طرح اگتی ہیں جب کہیں اور قدم جمانے کا موقع نہیں ملتا تو کسی مندر کی شرن میں چلے جاتی ہیں کون جانے کل پریتم لال سے بھی بڑا پجاری اچانک خم ٹھونک کر مقابلے پر آ جائے اب ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تمہارے ظلم سہنے کا عادی ہو چکا ہوں دیل جلانے کی بات کیوں کر رہے ہو میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میری کچھ مجبوریاں بھی ہیں انکا نے بجے بجے انداز میں کہا تمہاری مجبوریاں بھی مجھے تمہاری طرح پیاری ہیں سچ جمیل انکا کا چہرہ گلاب ہو گیا ایک بار پھر کہو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا پولیس کی گاڑی رکھی تو انکا نے پھر کس مسانہ شروع کر دیا باہر سے گاڑی کا دروازہ کھولا گیا کمانڈوز نے گاڑی کے گرد کھیرا ڈال دیا میں ان کی احتیاط پر خوش تھا وہ مجھ سے خائف نہ ہوتے تو ایک آدمی کی خاطر اتنے ہفاظتی انتظامات کیوں کرتے شاید آرثر ہتھکڑی والا واقعہ نہیں بھولا تھا اس کی خفیہ ریپورٹ کے پیش نظر پولیس کی ڈھیر ساری نفری موجود تھی میں مسکراتا ہوا گاڑی سے نیچے اترا کانون کے مطابق میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہونی چاہیے تھی لیکن آرثر نے اکلمندی سے کام لیا مجھے لوہے کے زیور پہنانے کی ہماکت نہیں کی دیکھ رہے ہو جمیل صاحب انکہ نے سرسراتے ہوئے کہا ایک تمہاری ذات کی خاطر کتنے ہٹے کٹے نوجوان اسلحہ لیے موجود ہیں میں تنہا کب ہوں انکہ رانی تم بھی تو میرے ساتھ ہو تمہیں کسی دشمن کی نظر نہ لگ جائے وہ چہکنے لگی ایسی ہی پیاری پیاری باتیں کیا کرو مجھے اچھے لگتے ہو دولت علی آرثر مجھے امید ہے تم بھی اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی غلطی نہیں کرو گے شکریہ مجھے آرثر میں نے زہر خون سے جواب دیا پھر سرگوشی کے انداز میں پوچھا یہ پولیس کے اتنے سارے مسلح افراد سادہ لباس میں ملووز کمانڈوز کیا عدالت کے معاینے کی خاطر چیف جسٹس تو نہیں آ رہے اپنے کام سے کام رکھو وہ میرا تنز برداشت نہ کر سکا تو ہونٹ چبانے لگا کام تو اب شروع ہوگا میرے دوست میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا پھر عدالت کی مارت کی سمت قدم اٹھانے لگا ان کا میرے سر پر بار بار پہلو بدلے ہی تھی کئی بار وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ چکی تھی جس میں بے جینی کا اظہار تھا گھٹن تھی میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا ایسے موقع پر وہ خاموش رہنے کی عادی نہیں تھی مجھے عدالت کے باہر زیادہ دیر انتظار کرنے کی زہمت گھوارہ نہیں کرنی پڑی میرا نام باوازے بلند پکارا کیا مسلح سپاہیوں نے اشارہ کیا میں اٹھ کڑا ہوا جمیل ان کا پھر کس میں سانے لگی اگر ان لوگوں نے تمہارے خلاف زیادہ زبان درازی کی تو میں برداشت نہیں کروں گی میں نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا جب تک میں اشارہ نہ کروں تم کوئی حرکت نہ کرنا مجھے صرف دو منٹ کی اجازت دے دو ان کا کی وحشت دیدنی تھی میں آرثر کی ایسی مٹی پلیت کروں گی کہ پورے شہر میں کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا میں نے ان کا کو ضبط سے کام لینے کی تاقید کی عدالت کے منصف نے ایک نظر بھر کر مجھے دیکھا پھر کاروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا آرثر نے نگاہوں نگاہوں میں سرکاری وکیل کو اشارہ کیا وہ پستا قد گٹے ہوئے جسم کا مالک تھا شکل سے ہی کھرانٹ اور جہاں دیدہ نظر آ رہا تھا اپنی نشست سے اٹھنے سے پیشتر اس نے مجھے حکارت بھری نظروں سے سرطاپہ دیکھا سفید فارم تھا مجھ پر نسلی برتری کا روب جمانے کی کوشش کر رہا تھا نفسیاتی حد کنڈے اختیار کر رہا تھا ان کا ہونٹ چبانے لگی میں خاموش رہا وکیل سرکار کی دھواندار تقریر شروع ہوئی مشیر نامہ میں درج باتوں کو وہ طول دے کر نمک میرچ لگا کر اس طرح بیان کر رہا تھا جیسے میں چوری کا نہیں قتل کا کوئی بے حد خطرناک اور مفرور مجرم تھا اس کا اندازے بیان پورا سر تھا جج بار بار سرح لاتا رہا جیوری کے ممبران جن میں دو خواتین بھی شامل تھی سنجیدگی سے میرا کیس سنتے رہے سرکاری وکیل جرم کی نویت اور تفصیل کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی قانونی دفعات کا حوالہ بھی دیتا رہا وہ حق کے نمک ادا کر رہا تھا میں جیوری کے درمیان بیٹھی اس سیاہ فارم خاتون کو بار بار کنکھیوں سے دیکھنے میں مصروف تھا جو یقیناً اقلیتی نمائندگی کی بنیاد پر شامل کی گئی تھی اس کا قدر درمیانہ تھا سیاہی مائل رنگت میں سرکھی کی آمیزش نے اس کا روپ نکھار دیا تھا اس کے چہہے کے نقوش بے حد حسین تھے آنکھوں میں چمک تھی ہونٹا پر لپسٹی کے دلاویز رنگ نے اس کے حسنوں کو چارچان لگا دیے تھے وہ گداز جسم کی مالک تھی اس نے بالوں کی گندی ہوئی بے شمال لٹوں کو اس خوبصورتی اور چابک دستی سے ترتیب دیا تھا جیسے کوئی کڑیالہ سامپ اپنے جسم کو سمیٹے مہوے خواب ہو میں پہلی ہی نظر میں اس گل بدن کا اسیر ہو گیا میں نے اس کافر ادا کو ایک رات کا مہمان بنانے کا فیصلہ کر لیا اس کا نام مورینا ہے چمیل انکہ نے پھودک کر میرے کندے پر آ کر آہستہ سے سرگوشی کی بڑی باغ و بہار طبیعت کی مالک ہے خود کو بڑا سنبھال کر رکھتی ہے اس کے چاہنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے لیکن آج تک کوئی اس چوٹی کو سر نہیں کر سکا تمہیں یہ سن کر تاجب ہوگا کہ عدالت کا ججبھی اس پر نظر رکھتا ہے تمہارا انتخاب واقعی لا جواب ہے میں اس کے دل میں بھی تمہارے لئے نرم گوشہ محسوس کر رہی ہوں لیکن مورینا کے سلسلے میں اپنی انکہ رانی کو نظر انداز نہ کر دینا انکہ ہنٹوں پر زبان پھیرنے لگی منظور ہے میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تو اس کی باتشیں کھل اٹھیں پھر وہ موضوع بدل کر بولی تم نے کچھ اور بھی محسوس کیا کیا جم سارا جین اور ویلیم میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ویلیم کو میں نے منع کر دیا تھا میں نے جواب دیا جم وغیرہ کا نا آنا ہی اچھا ہے وہ موجود ہوتے تو مجھے اپنے ارادوں میں دشواری پیچھا تھی میں انہیں کسی بات کا گواہ نہیں بنا سکتا تھا میری وجہ سے وہ بلا وجہ الٹ جاتے تم نے کیا سوچ رکھا ہے انکہ نے بڑی لگاوٹ سے پوچھا مجھے نہیں بتاؤگے مسٹر دولت علی سرکاری وکیل نے اچانک مجھے مخاطب کر کے پریشان کرنا چاہا آپ غالباً پوری طرح متوجہ نہیں ہیں بعد میں آپ کو اپنا دفاع کرتے وقت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے لہجے میں تنز تھا میلورڈ میں نے محذب لہجے میں جاجو کو مخاطب کیا سرکاری وکیل کو سمجھایا جائے کہ قانون کے عداب کو ملہوزے خاتی رکھیں جب تک میں عدالت کے کٹہرے میں نہ کھڑا ہوں وہ مجھ سے کسی قسم کے سوال و جواب کا حق نہیں رکھتے بہتر ہوگا کہ وہ جو فرضی کہانی سنا رہی ہیں اس پر زیادہ توجہ دیں جج نے سرکاری وکیل کو ٹوکا میرا اعتراض حق بجانب تھا جیوری کے ممبروں کی نظریں میری جانب اٹھنے لگی مورینہ نے میری جسارت پر مسکرا کر داد دی تو اس کے موتیوں جیسے دانت بھی جھل ملانے لگے سرکاری وکیل نے اس تغاثہ کی کاروائی سمجھتی تو پولیس کے گواہوں کو باری باری طلب کیا گیا گواہوں کے بیانات وہی تھے جو میری موجودگی میں کی کوشش کی کہ میں نے جائے وکوا پر اس کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے مزاہمتی کردار ادا کرنے کی کوشش کی جس کے سبب قانونی کاروائی کی تکمیل میں اسے دشواری کا سامنا کرنا پڑا اس نے آٹھ سو پونڈ کمی کے سلسلے میں میرے اوپر خرد برد کا الزام لگانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا کہ آٹھ سو پونڈ کی کمی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ میں نے وہ رقم کسی دوسرے بڑے مجرم کے ساتھ جو ابھی تک سامنے نہیں آسکا مل کر چوری کی تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو میں مذکورہ رقم کو خرچ کرنے سے گریز کرتا جمیل انکہ نے پوچھا کیا یہ خبیص سچ کہہ رہا ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا آرتھر نے میرے اوپر یہ الزام بھی آیت کیا کہ میں نے جسمانی ریمانڈ کے دوران اس کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے فرائض سے بددیانتی کرنے اور رشوت لے کر کیس کو کمزور کرنے پر بار بار اکسانے کی کوشش کی میرے کٹے ہوئے ہاتھ کے پاس منظر میں کئی من گھڑت کہانیاں بیان کی گئی مجھے ایسا خطرناک مجرم اور دہشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی جس نے اپنا جرم چھپانے کی خاطر فنگر پرنٹس کے ناقابل تردید ثبوت سے بچنے کی خاطر خود اپنے اوپر ظلم کیا ایک ہاتھ ضائع کر دیا تاکہ قانون اندھیرے میں بھٹکتا رہے ان کا آرثر کے بیان پر پیچو تاب کھاتی رہی میں چہرے پر معصومیت سجائے زبانے خاموش سے اپنی مظلومیت کا اظہار کرتا رہا اور جیوری کے افراد کی نگاہیں کبھی مجھ پر کبھی آرثر پر منڈلاتی رہیں آرثر کا طویل بیان ختم ہوا تو وہ فاتحانہ انداز میں قدم اٹھاتا کٹہرے سے باہر آ گیا گماہوں کے بیان کے دوران فازل جج نے بار بار مجھے جرہ کرنے کا موقع دیا میں انکار کرتا رہا میرے ذہن میں صرف ایک حدف کل بلا رہا تھا میں نے دوسرے گواہوں کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا آخر میں مجھے کٹہرے میں طلب کیا گیا جیوری کے ممران سنبھل کر بیٹھ گئے جج نے پہلو بدلا سرکاری وکیل اور آرثر کے چہرے پر مائنی خیز مسکراہت ابری وہ مجھے کام ہندوستانی سمجھ کر اپنی اکثریت اور نسلی برطری سے مروب کرنا چاہتے تھی میں دل ہی دل میں ان کی حرکتوں پر مسکراتا رہا مسٹر دولت علی جج کی بھاری بھر کام آواز اوپری کیا تمہاری جانب سے کوئی وکیل ہے جی نہیں می لارڈ میں نے دیدہ دانستہ کمزور آواز میں جواب دیا ان کا نے اٹھ کر میرے بالوں کے درمیان ٹہلنا شروع کر دیا اس کے تیور بدلنے لگے تم اگر چاہو تو یہ عدالت تمہاری درخواست پر کسی وکیل کی خدمات مہیا کر سکتی ہے شکریہ یور آنر میں اپنا کیس خود ہی نمٹانے کی کوشش کروں گا میں نے غلاموں کے انداز میں عرض کیا آرثر اور سرکاری وکیل کی گردنے اور تن گئیں ایک بار پھر گوھر کر لو جج نے سنجیدگی سے مشفرہ دیا عدالت کی کاروائی کے پیچو خم اور کانونی باریکیوں کو ایک مستند وکیل ہی بہتر سمجھ سکتا ہے بعد میں تم اپنے یہ حق استعمال نہیں کر سکو گے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں یور لارڈ شپ میں نے تشکرانہ انداز میں سر کو خفیف جمبش دی پھر سنبھل کر بولا میں جانتا ہوں کہ گولی ایک بار چیمبر سے نکل جائے تو واپس نہیں آتی لیکن میں مشکور و ممنون ہوں مسٹر آرثر کا جنہوں نے سوائے ایک اہم پہلو کے علاوہ تمام باتیں ایسی کی ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے کے لیے بہت کافی ہیں وہ تمام نکتے اور حقائق جو سلطنیت برطانیہ کی ایک معزز بات صلاحیت پولیس آفیسر نے بڑی تفصیل سے عدالت کے روبرو بیان کی ہیں وہ میری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں میں مسٹر آرثر کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جج اور جیوری کے ممران کے علاوہ سرکاری وکیل اور آرثر کے مو بھی کھلے کے کھلے رہ گئے سب مجھے تاجب سے دیکھ رہے تھے ان کا خیال تھا کہ شاید میں نفسیاتی طور پر مفلوش ہو گیا ہوں میرے ذہن اور حساب نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے جو میں اپنے سب سے بڑے حریف آرثر کے بیان کی تائید کر رہا تھا میرا بیان مجھے لمبی سزا کا مستحق بھی قرار دے سکتا تھا جمیل ان کا بھی ششتہ رہ گئی یہ تم نے کیا الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی جانتے ہو تم کیا کہہ رہی ہو مسٹر دولت علی جج نے پہلو بدل کر ہمدردی کا اظہار کیا میں تمہیں پھر موقع دوں گا کہ سرکاری مرات سے فائدہ اٹھا کر اپنے لئے کسی وکیل کی تکرری کی درخواست پر گوھر کر لو میں گوھر کر چکا ہوں میلورڈ میں نے ان کا کی بات نظر انداز کر کے جج کو مخاطب کیا میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میرا کوئی بیان میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ ایک لفظ بھی میری لئے نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے میں سزا کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہوں لیکن میں نے نظریں گھما کر جیوری کے ممران کی طرف دیکھتے ہوئے جج سے بڑے پوری تمات لہجے میں کہا ایسا نہیں ہوگا یور آنر میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ مسٹر آرثر کو دوسرے کٹہرے میں میرے روبرو طلب کیا جائے تاکہ میں اپنے بیان کی تفصیل سے وضاحت کر سکوں عدالت کے حکم پر آرثر میرے سامنے والے کٹہرے میں آ گیا اب اس کے ہنٹو پر وہ مائنی خیز مسکراہت نظر نہیں آ رہی تھی جو کچھ دیر پیشتر موجود تھی وہ کچھ نروس بھی ہو رہا تھا میں نے عدالت سے اجازت طلب کی پھر سنجیدگی سے بولا مسٹر آرثر سب سے پیشتر میں آپ کے بیان پر شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں آرثر نے کوئی جواب نہیں دیا میرے محترم اور معزز دوست میں نے پینترہ بدل کر سرکاری کاموں میں بیجا مداخلت کا مرتقب ہوا جس کے سبب آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہاں آرثر نے سنجیدگی سے جواب دیا میں نے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں تھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سفری بیک کے میرے کمرے میں پہنچنے کے اندازن کتنی دیر بعد آپ تشریف لائے ہوں گے مجھے صحیح وقت کا اندازہ نہیں مگر میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں مجھے اٹھارہ یا بیس گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے تھے گویا آپ دوسری الفاظ میں اس بات کا اقرار کر رہی ہیں کہ میں کوئی عادی پیشاور خطرناک یا مفرور مجرم نہیں ہوں میں نے ٹھوس لہجے میں سوال کیا یہ محض آپ کی خوش فہمی ہے میں نے عدالت کے روبرو ایسی کوئی بات نہیں کی آپ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں میں نے آرثر کو حکارت بھری نظروں سے دیکھا پھر جج سے مخاطب ہوا میلورڈ مسٹر آرثر کا بیان ہے کہ سفری بیگ میرے روم سے اٹھارہ یا بیس گھنٹے بعد برامت کیا گیا یور آنر میں ایک عادی مجرم ہوتا تو اس سفری بیگ کو اتنی دیر اپنی تحویل میں رکھنے کی ہماکت کبھی نہ کرتا اسے دوسرے یا تیسرے ٹھکانے پر پہنچا دیا گیا ہوتا جیوری کے ممبر مسکرانے لگے خاص طور پر مورینہ مجھے تعریفی نظروں سے دیکھ رہی تھی میں اسے ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کہوں گا آرثر نے استجاج کیا ایک معمولی مجرم اور آدھی مجرم میں یہی فرق ہوتا ہے آدھی مجرم کی حد سے زیادہ خود اعتمادی ہی پولیس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے مسٹر آرثر میں نے آرثر کو دیکھنے کی بجائے جیوری کے ممبران کی سمت دیکھتے ہوئے کہا کیا آپ کے خیال میں ایک آدھی مجرم کو گرفتاری کے بعد ہتھکڑی لگانا ضروری نہیں ہے میں آرثر کے چہرے پر اُبھرنے والے تاثرات نہیں دیکھ سکا وہ ہتھکڑی کے حوالے پر ضرور سٹ پٹایا ہوگا عدالت میں چند ساتھ خاموشی مسلط رہی پھر جج کی آواز سنائی دی مسٹر آرثر آپ نے جواب نہیں دیا میرے ساتھ پولیس کی نفری زیادہ تھی اس لیے میں نے آپ پھر غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں میں نے تیزی سے آرثر کی بات کار کر اسے گھورا بات پولیس کی نفری کی نہیں ایک آدھی مجرم کو ہتھکڑی لگانے کی ہو رہی ہے میں نے کسی وجہ سے ہتھکڑی کا استعمال ضروری نہیں سمجھا آرثر نے شانے اچھکاتے ہوئے جواب دیا کیا آپ کسی وجہ سے کی تشریح سے عدالت کو مستفید فرمانہ پسند کریں گے میں نے زہر خون سے آرثر کے ٹوٹتے اعتماد کو ایک اور دھچکہ پہنچانے کے سنہری موقع کو زائع نہیں کیا آرثر کا چہرہ خون کی شدت سے تمتمہ اٹھا میں اس کی بوکھلاہٹ کی وجہ سمجھ رہا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ عدالت کے روبرو میری حیرت انگیز قوت کا اظہار کر کے اپنے صبح کی برداشت نہیں کرے کا میں نے دوبارہ مسکرا کر اس کی مشکل آسان کر دی اگر آپ کسی وجہ سے میرے سوال کے جواب سے گریز کر رہی ہیں تو میں زیادہ اسرار نہیں کروں گا میں نے دوسرا سوال کیا آپ نے ابھی کہا تھا کہ میں نے جسمانی ریمانڈ کے دوران آپ کو رشوت دینے کی کوشش کی فرائز کی انجام دہی سے غفلت بردنے پر اکسایا ہاں میں نے یہی کہا تھا آرثر نے سنبھل کر جواب دیا ہیرت انگیز مائی لارڈ میں نے جج کی طرف دیکھا ایک آدھی مجرم پہلے اٹھارہ گھنٹے تک ایک لاکھ پونڈ کی کسی رقم خود اپنی تحویل میں رکھنے کی ہماکت کرتا ہے پھر دوسری ہماکت یہ کرتا ہے کہ تمام ابتدائی قانونی دستاویز مکمل ہونے اور جسمانی ریمانڈ کے بعد رشوت کی پیشکش کرتا ہے حالانکہ قانون سے گلو خلاصی حاصل کرنے کی خاطر ایک عام مجرم کو بھی سب سے پہلے کسی نہ کسی طرح قانون کے شکنجوں سے گلو خلاصی حاصل کرنے کی فکر لائک ہوتی ہے کیا مسٹر آرثر کے بیان کا یہ جھول اس بات کی نشاندہ ہی نہیں کرتا کہ میرے خلاف کیس کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے مسٹر آرثر عدالت نے آرثر کو مخاطب کیا آپ کا کیا کہنا ہے میلورڈ آرثر نے اپنا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی میں نے جو بیان کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے میرا سابقہ ریکارڈ اور کارکردگی بات کا اُلچھانے کی کوشش نہ کریں مسٹر آرثر میں نے دیدہ اُدانیستہ قدر جھلا کر کہا جیوری کے موجز میمبران اس وقت یہاں آپ کی پرسنل فائل کے متعلق یا آپ کی حسنے کارکردگی پر وکٹوریا کروز سے نوازے جانے کی تقریب میں شرکت کی گھر سے جمع نہیں ہوئے ہیں اس بار جیوری کے موجز میمبران کے علاوہ جج بھی اپنے ہونٹو پر اُبھرنے والی بے ساختہ مسکراہت پر کابو نہ پاسکا آرثر کا گڑ بڑا جانا قدرتی عمل تھا ان کا کیا آنکھیں بھی پٹ پٹانے لگی حیرت سے بولی جمیل تمہاری یہ جوہر تو آج پہلی بار کھل رہے ہیں ایمان سے نظر لگ رہی ہے تمہیں اجازت ہو تو بلائیں لے لوں میں کچھ دیر کٹہرے میں خاموش کھڑا جیوری کے ممران کے درمیان ہونے والی خسر خسر سنتا رہا میری نظریں خاص طور پر مورینہ پر مرکوز تھی جو شاید میرے حق میں بار بار ہاتھ اٹھا کر بڑی سنجیدگی سے قریب بیٹھے دوسرے ممروں کو کسی خاص نکتے پر کائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جمیل ان کا نے ہونٹو پر زبان پھیرتے ہوئے سرگوشی کی دیکھ رہے ہو اپنی بے دم کی مورنی کو تمہارے حق میں کیسا پٹر پٹر بول رہی ہے مچھلی خود تمہارے جال میں پھنسنے کو مچل رہی ہے مورینہ کے لیے بے دم کی مورنی والی اسطلاح سن کر میں دل ہی دل میں مسکر آیا ان کا کی نظریں بدستور مورینہ پر جمعی تھی آرثر بری طرح بکھلایا نظر آ رہا تھا مجھے خوشی تھی اس کے پاؤں آہستہ آہستہ اکھڑ رہے تھے میرے پاس دھماکہ کرنے کے لیے بارود کا خاصا زخیرہ موجود تھا ٹھیک ہے میں نے آرثر کو گھورتے ہوئے کہا میں مانے لیتا ہوں کہ غلطیاں انسانوں ہی سے سرزد ہوتی ہیں آپ نے بھی ممکن ہے میرے سلسلے میں کاغذہ تیار کرنے میں اجلت کا مظاہرہ جان بوجھ کرنا کیا ہو بہارحال میں عدالت کا زیادہ قیمتی وقت برباد نہیں کروں گا میں سانس لینے کی خاطر رکھا پھر چپتے ہوئے لہجے میں بولا مسٹر آرثر کیا آپ میری معلومات کے لیے یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ خطرناک عالمی دہشت گردوں اور قانون کی اسطلاح میں خطرناک مجرموں کا ریکارڈ مرتب کرنے اور محفوظ کرنے کے لیے ان کی کتنی انگلیوں کے فنگر پرنٹس لیا جاتے ہیں آٹھ انگلیوں اور دو انگھوٹھوں کی امپریشن لیا جاتے ہیں آرثر نے جواب دینے میں تاخیر نہیں کی کیا آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ دونوں ہاتھ کی تمام انگلیوں اور دونوں انگھوٹھوں کے پرنٹس لیا جاتے ہیں جی ہاں آرثر نے وضاحت کی کسی خطرناک مجرم کا ریکارڈ محفوظ کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے ویسے ہم کسی ایک انگلی یا انگھوٹھے کے نشانات سے بھی مجرم تک پہنچ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیا آدھی مجرم بھی ان حقائق سے واقف ہوتے ہیں میں نے بڑی معصومیت سے دریافت کیا جی ہاں آج کل تو چھوٹے موٹے چور ہو چکے یہ الزام تراشنے کی پرزور کوشش بھی کی کہ میں نے فنگر پرنٹس چپانے کی خاطر جان بوجھ کر اپنا ایک ہاتھ زائع کر دیا میری آواز کی گھنگرج بتدریج بڑھتی گئی کیا بیان دیتے وقت آپ اپنی ان صلاحیتوں کو فراموش کر گئے تھے جن کی مدد سے آپ جائے بکوا سے برامت ہونے والے کسی ایک انگلی یا انگوٹھے کے فنگر پرنٹس کے ذریعے بھی مجرموں کا کلا کما کر سکتے ہیں آرثر کے چہرے پر بارہ بجنے لگے انکہ رانی میری بات کی تہہ کو پہنچ کر خوشی سے تالیاں بجانے لگی جیوری کے ممران کے درمیان پھر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں سرکاری وکیل آرثر کی حمایت میں اٹھ کڑا ہوا عدالت سے مخاطب ہو کر بولا میلورڈ مسٹر آرثر کی نیک نیت تھی اور بیان شک و شبہ سے بالا تر ہے میں درخواست کروں گا کہ ملزم دولت علی کو مزید جرحہ سے روکا جائے یہ بیس روپا باتیں کر کے عدالت کا وقت ضائع کرنی کی ڈرامائی کوشش کر رہا ہے ان کا کے تیور بدلنے لگے میں نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ پل بھر میں کسی چھلاوے کی طرح میری نظروں سے اوجل ہو گئی شاید اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک اٹھا تھا سرکاری وکیل بدستور بولتا رہا میں مستند حوالوں سے عدالت کے روبرو یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ ایشیا سے تعلق رکھنے والے اکثر مجرم عدالت کے روبرو اپنی مظلومیت ثابت کرنے اور ہمدردی حاصل کرنے کی خاطر لمبی چوڑی بے معنی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہوتا میں سرکاری وکیل کی بکواہ سننے کی بجائے انکا کے سر سے اتر جانے کے بارے میں گوھر کر رہا تھا وہ لا محدود قوتوں کی مالک تھی لمحوں میں بازی پلٹ دینے کے لیے اس کی پلکوں کی ایک جنبش بہت تھی وہ انکا تھی میری انکا رانی میرے لئے کچھ بھی کر سکتی تھی میں اسی کے بارے میں گوھر کر رہا تھا جب اچانک پریتم لال کی آواز میرے کانوں میں گھنجی چنتہ نہ کرنا بالک میری شکتی تمہارے ساتھ ہے میں نے تیزی سے پلٹ کر بائیں جانب دیکھا پریتم لال مہراج کی آتما مادی شکل میں کٹہرے کے ساتھ کھڑی تھی مہراج میں نے عقیدت کا اظہار کیا تم نے آنے کی زہمت کیوں کی میرے لئے انکا ہی بہت ہے میں تجھے کچھ دان کرنے آیا ہوں مورک کلدیب کی آتما نے مجھ سے بنتی کی تھی نراش مات ہو جانا چٹان کی طرح توفان کے سامنے ڈٹے رہنا وجہ تیری ہی ہوگی پریتم لال نے بڑی نحیف اور کمزور آواز میں کہا پھر اپنا برف جیسا سرد ہاتھ میرے دائیں ہاتھ پر پھیرتا ہوا بولا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ہاتھ ٹھیک کرا لے تیرا خیال تھا کہ تیری انکارانی کی شکتی بھی تیرا کٹا ہوا ہاتھ ٹھیک نہیں کر سکتی تو پریتم لال کو بھول گیا تھا کلدیب کی من کی بھاونہ کو نہیں سمجھ سکا وہ سندری تجھ پر جان چھڑکتی تھی تیرے کارن کالی کو دیا ہوئے وچن پر اپنا کومل شریر بلیدان کر گئی میں بھی اسے نہیں بچا سکا پریتم لال کا استخوانی پنجر کھڑ کھڑانے لگا اس کی گوشت پوست کی قید سے آزاد آہنی انگلیاں میرے بائیں ہاتھ پر رینگتی رہیں کچھ توقف کے بعد بولا آج اسی سورگ باشی سندری کی بنتی پر تیرا کٹا ہوا ہاتھ تجھے واپس کر رہا ہوں میری بات دھیان سے سن لے جب تُو کسی اچھے اور پویتر کام کے لیے مین کی گہرائیوں سے وچار کرے گا تو تیرا یہ ہاتھ اسی طرح حرکت کرے گا جس طرح کٹنے سے پہلے کرتا تھا کوئی ثابت نہیں کر سکے گا کہ تیرا ہاتھ کبھی کار دیا گیا تھا پرنتو ایک بات گانڈ کی طرح باندھ لے کبھی اس ہاتھ سے کوئی غلط کام لینے کی سوچے گا تو یہ تیرے کسی کام میں نہیں آئے گا میرا آشیر بات تیرے ساتھ ہے پریتم لال کا استخوانی پنجر میری نظروں سے یک لخت اوجل ہو گیا اس کے کہہ ہوئے جملے میرے کانوں میں گنج رہے تھے میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا میں نے ڈرتے ڈرتے بائیں ہاتھ کو ہلکی سی جنبش دی ایک ایک انگلی کو آہستہ آہستہ حرکت دے کر دیکھا میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا میرا ذہن کلدیب کے بارے میں سوچنے لگا عدالت میں کیا ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھا لیکن پھر کہکہوں کی آواز نے مجھے چونکا دیا ایک سرکاری وکیل کی طرف دیکھا وہ ہاتھ میں دو پاؤنڈ کا پیتل کا وزن کرنے والا باٹ لیے کھڑا تھا مجھے یاد آیا کچھ دیر پہلے وہ میری باتوں میں وزن نہ ہونے کی بات کر رہا تھا اور اب وزن کرنے والے پیتل کے پیمانے کو تاجب اور حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہا تھا میں سمجھ گیا وہ میری انکارانی کی ایک معمولی شرارت تھی جس نے سرکاری وکیل کی شخصیت کو بڑا مزکہ خیز بنا دیا تھا ہماری باتوں میں وزن کہاں سی ہوگا میلورڈ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا وزن تو سرکاری وکیل کی ہاتھوں کا کھلونا ہوتا ہے عدالت کا وکار برقرار نہ رہ سکا سارا ماحول زافرانی زار بن گیا سرکاری وکیل کی وحشت دیدنی تھی آرڈر آرڈر جج نے لکڑی کا مقصود ہیمر اٹھا کر تین بار میز پر مارا تو کہکوں کی آوازیں مادوم ہو گئیں کسی کسی ہونٹ پر مسکراہت باقی رہ گئی آرڈر دوبارہ اٹینشن پوزیشن میں آ گیا آپ بیٹھ جائیں جج نے سرکاری وکیل سے کہا پھر میری جانے متوجہ ہوا مسٹر دولت علی عدالت کے وقفے کا وقت قریب ہے آپ اگر جائیں تو میں کل کی تاریخ دے سکتا ہوں میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ مجھے مسٹر آرڈر سے صرف تین باتیں اور دریافت کرنے کا موقع دیا جائے میں اپنی درخواست کے جواز میں یہ عرض کروں گا کہ بات اگر کل پر ٹل گئی تو سارت تسلسل ختم ہو جائے گا جیورے کے ممبران کو بھی دوبارہ کڑیاں ملانے میں زہمت کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کو اجازت ہے لیکن وقت کا خیال رکھا جائے جج نے عدالت میں لگی وال کلوک پر نظر ڈالتے ہوئے میری درخواست منظور کر لی اسی لمحے ان کا میرے سر پر دوبارہ آگئی کس میں ساکر بولی تمہاری ناراضگی کی خیال سے جلدی آگئی ورنہ میں نے سوچا تھا کچھ دیر مورینہ کے بالوں میں بھی آرام کر لی تھی تم خفا تو نہیں ہو جمیل میں نے جواب میں ان کا کو کچھ ضروری ہدایات دی وہ تیزی سے دوبارہ میرے سر سے اتر گئی میرے پاس وقت کم تھا میں کیس کو جلد از جلد ختم کرنے کا خواہش مند تھا میں نے آرثر کو اس بار کہہ رالود نظروں سے گھورا میں اسے باور کرانا چاہتا تھا کہ اس کا برا وقت قریب آ چکا ہے خطرے کی گھنٹی بجنے میں کچھ لمحے اور باقی رہ گئے ہیں قسمت کی دیوی اس سے روٹنے کو پر تول چکی ہے تباہی اس کے سر پر منڈل آ رہی ہے اس نے مجھے چھیڑ کر اپنی تباہی کو دعوت دی تھی مسٹر آرثر آپ نے سن لیا ہوگا کہ عدالت کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اس لئے جو جواب بھی دیجئے گا سوچ سمجھ کر دیجئے گا میں نے اسے نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کی خاطر کہا پھر بے حد تھوس لہجے میں بولا آپ جس وقت ہوتل میں میری کمرے میں تشریف لائے تھے اس وقت آپ نے ایک ہی جیسے انداز میں تیہ کیے ہوئے دو کاغذات جیب سے نکالے تھے سو سو پونڈ کے نوٹوں کی فیرست تتیار کرتے وقت آپ نے براہ راست نوٹوں سے نمبر لینے کی بجائے ان دونوں لسٹوں میں سے ایک کو سامنے رکھ کر نمبر نکل کیے تھے کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے مشیر نامے میں وہی نمبر لکھے تھے جو نوٹوں پر تھے یا غلطی سے غلط کیس بنانے کی جلدی میں غلط نمبر میرا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کاغذ پر درچ شدہ نمبر لکھ ڈالے ممم میں آرثر کا گڑ بڑا جانا خدرتی عمر تھا اس کے چہرے پر غصے کی شدت قابلے دی تھی ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھ سکا مطلب اور مقصد دونوں بہت صاف ہیں مسٹر آرثر میں نے جیوری کے ممران کی طرف ہاتھ اٹھا کر احتجاجی انداز میں جواب دیا آپ نے میرے خلاف غلط کیس بنا کر بددیانتی کا ثبوت دیا ہے آرڈر آرڈر جج نے مجھے تنبیحی نظروں سے گھورا مسٹر دولت علی آپ اپنے سوال پر دوبارہ گوھر کر لیں ایک ذمہ دار آفیسر پر دھوکہ دہی اور جال سازی کا الزام اگر غلط ثابت ہوا تو آپ کو اس کی سزا سنگین بھی ہو سکتی ہے میلورڈ میں نے جج کی طرف روک کیا سر کو خفیف سا خم دے کر اسے اپنے محذب ہونے کا یقین دلایا زیرے لب مسکرا کر بولا میں نے جو کچھ کہا ہے اس کی تصدیق کے لیے کسی کارندے کو کہیں دور جانا نہیں پڑے گا سو سو پونٹ کی کرنسی کا سربا مہر سفری بیگ اور کیس فائل دونوں عدالت کی تحویل میں ہیں آپ بانفس نفیس تصدیق فرما سکتی ہیں لیکن میں نے پلٹ کر زہر خون سے آرثر کو مخاطب کیا مائی ڈیئر مسٹر آرثر کیا یہ غلط ہے کہ آپ کو اپنے کسی موتبر ذرائع سے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میں نے کسی مقامی دوست کو فون کر کی ایک لاکھ پونٹ کی رقم طلب کی تھی بعد ازاں آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ مطلوبہ رقم کس بینک سے نکلوائی گئی ہے آپ بڑے آفیسر ہیں آپ کی رسائی بھی دور دور تک ہوگی بینک سے نوٹوں کی جاری کردہ نمروں کی فیرس آپ کو کہاں سے ملی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن مائی لارڈ سرکاری وکیل احتجاجن دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا موزے جھاگ اڑاتے ہوئے بولا یہ شخص صرف عدالت کا وقت برباد کرنے کی خاطر بات کو طول دے رہا ہے ہم ابھی عدالت کے روبرو اس کی بیس روپا باتوں کی تصدیق کیے لیتے ہیں جج نے سر ہلا کر سرکاری وکیل کے مشورے کی تائد کی جیورے کے ممبران اپنی اپنے نشستوں پر سنبھل کر بیٹھ گئے میں نے کانکیوں سے مورینہ کی جانب دیکھا وہ زیادہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی ان کا نے مجھے بتایا تھا کہ مچھلی خود میرے جال میں فنسنے کو مچل رہی ہے اس حسینہ دل لماز کا دل بھی ضرور دھڑک رہا ہوگا میرا بیان غلط ثابت ہوتا تو اس کی کوئی ہمدردی میرے کسی کام نہ آتی سرکاری وکیل بری طرح بھرنا رہا تھا اور تھربی غصے میں پیچو تاب کھانے لگا لیکن وہ نادان تھے جمیل احمد خان سے بری طرح واقف نہیں تھے اگر انہیں علم ہوتا تو شیر کے موں میں ہاتھ ڈالنے کی ہماکت کبھی نہ کرتے دور سے کترا کر نکل جاتے عدالتی کارندوں نے بڑی اجلت سے کام کیا لیکن اس کے بعد سب کے چہرے فک ہو گئے سرکاری وکیل نے پھٹی پھٹی نظروں سے اور تھر کی سیمت دیکھا تو اور تھر بھی گھبر آ گیا جیوری کے میمران نے باری باری کرنسی نوٹوں اور ان کی مرتب شدہ فیرست کو دیکھا سب ہی کی گردنیں شرم سے جھک گئیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کرنسی نوٹوں پر شپے نمبروں اور فیرست میں درج شدہ نمبروں میں زمین آسمان کا فرق تھا غلاموں کے دیس کا ایک شخص سر بلند ہو رہا تھا سفید فارم چہرے زرد پڑ رہے تھے عدالت میں سرگوشیاں اُبھرنے لگیں جج بھی انصاف کی کرسی پر کس میں سانے لگا سرکاری وکیل سر تھام کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا اس کی وحشیت دیدنی تھی اور تھر اس کی حالت دیکھ کر کپ کپانے لگا اپنی نظروں سے میرے بیان کی تصدیق کر لیتا تو مو کے بل چکرا کر گر جاتا میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا ان کا رانی نے پل بھر میں بسات پلٹ دی سب مو ٹاپتے رہ گئے سب کو سام سونگیا آرثر ہونکو کی طرح ایک ایک وضاحت طلب نظروں سے دیکھتا رہا وہ جج کے حکم کے بغیر کٹہرے سے باہر نہیں آسکتا تھا دوسروں کے چہروں سے حالات کا اندازہ لگاتا رہا خاصی دیر تک عدالت میں افرت افری تاری رہی پھر جج نے آرڈر آرڈر کا نعرہ لگایا تو سب اپنی اپنے نشستوں پر بیٹھ گئے جج کی شرمندگی بھی قابل رحم تھی وہ اپنی خجالت مٹانے کی خاطر آرثر سے کچھ کہنا چاہتا تھا میں نے موقع نہیں دیا درمیان میں بال پڑا می لارڈ میرا خیال ہے کہ موزز عدالت نے میرے بیان کی تصدیق کر لی ہوگی لیکن میں نے آرثر کی سمت فاتحانہ نظروں سے دیکھا ابھی میرے دو سوال باقی رہ گئے ہیں میں مسٹر آرثر سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھری عدالت کے سامنے مجھے ٹنڈا کہہ کر میری توہین کیوں کی میں نے اپنے محضب لحظے میں موقع کی مناسبت سے تھوڑی سی تلخی بھی شامل کی کیا برطانوی قانون کسی بھی آنے پانے آفیسر کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ سرعام کسی موزز شہری کسی سیاہ کی پگڑی اچھالتا پھرے کیا سوری کا لفظ اسی مقصد سے ازاد کیا گیا ہے کہ جب گردنے شرم سے جھکنے لگیں اور جب بچاؤ کی کوئی دوسری صورت باقی نہ رہے تو سوری کہہ کر دامن بچا لیا جائے اور مسٹر دولت علی جج نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے مجھے تنبیہ کی آپ الفاظ اور جملوں میں احتیاط سے کام لیں ورنہ توہین عدالت کے مرتقے بھی ہو سکتے ہیں سوری یور آنر میں نے جان بوجھ کر لفظ سوری پر زور دیا تو عدالت میں موجود ہر فرد زیرے لب مسکرا دیا آرثر کسی زخمی سام کی طرح بار بار بل کھا رہا تھا سرکاری وکیل بدستور سر پکڑے بیٹھا رہا مسٹر آرثر میں نے پینترہ بدل کر گرم لوہے پر ایک اور ضرب لگائی کیا آپ جج اور جیوری کے روبرو یہ ثابت کرنے کی زہمت گوارہ کریں گے کہ میرا ایک ہاتھ مسنوئی ہے اس حقیقت کو ثابت کرنے کی خاطر کسی ڈاکٹر یا سرجن کی ضرورت ہوگی آرثر نے وقت حاصل کرنے کی خاطر بہانہ کیا اسی لمحے ان کا میرے سر پر آگئی وہ کھلائے ہوئے لہجے میں بولی جمیل یہ کیا ہماکت کر رہی ہو میرا مشورہ گوھر سے سنو اپنا مطالبہ واپس لے لو ورنہ جیتی ہوئی بازی ہار جاؤگے ان کا کی آواز بھر آگئی تمہارا ہاتھ دوبارہ اصل حالت میں لانا میرے اختیار میں نہیں ہے ان کا مجھے روکتی رہی میں نے اس کی بات ایک کان سے سنی دوسرے سے اڑا دی وہ جھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اپنے تیز پنجوں کی چوبن سے مجھے کابو کرنا چاہا تو میں نے جلدی سے کہا نہیں ان کا رانی نہیں اس وقت میرے ذہن کو موطل نہ کرنا میں جو کچھ کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں اس میں پورے ہوش و حواظ کا دخل شامل ہے تم بھی خاموشی سے تماشا دیکھتی رہو جمیل ان کا نے تل ملا کر کہا تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں تمہارا بائیں ہاتھ مسنوئی ہے اس میں زندگی کی حرارت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی جج نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر اگلی پیشی کا اعلان کر کے گلو خلاصی حاصل کرنی چاہیے لیکن مورینہ کی پچھلی نقشست پر بیٹھا ہوا ایک شخص اٹھ کڑا ہوا اس کے تیور میں کرختگی نظر آ رہی تھی میری رہائیہ عمر قید کی سزا سے عدالت کو اپنی خدمات پیش کرنے کی پیشکش کی اس کے لہجے میں گرور و تکبر جھلک رہا تھا می لارڈ میں ایک مستند اور معروف سرجن ہوں میرا نام سرجن سٹیورڈ جیمز ہے جس کی تصدیق عدالتی ریکارڈ اور میرے ساتھ موجود جیوری کے ایک دو ممران سے بھی کی جا سکتی ہے وہ مجھ پر اپنی قابلیت کا سکھا جمانے کی خاطر کہہ رہا تھا سرجری کے میدان میں ابھی تک کوئی ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو کسی ٹوٹے ہوئے یا مصنوعی ہاتھ کو اصل کی طرح ظاہر کر سکے سرجری کے نشانات بزاتے خود ایسا ثبوت ہیں جو ہلکے اور مدھم پڑھنے کے باوجود مرتے دم تک انسانی جسم پر ضرور باقی رہتے ہیں اگر عدالت اجازت دے تو میں دولت علی کا معینہ کر کے محض دو منٹ میں ان کے بیان کی صحت کی تردید یا تصدیق کر سکتا ہوں تم نے سنا جمیل صاحب انکا پھر سرٹ پٹانے لگی اس کی تشویش بیجا نہیں تھی میں انکا کی باتوں پر مسکراتا رہا وہ پیچو تاب کھاتی رہی مجھے یقین تھا کہ انکا رانی کے لیے بھی وہ لمحے یادگار ثابت ہوں گے جب وہ میرے ہاتھ کو حرکت کرتے دیکھے گی سرجن سٹیورڈ میری بیان کی تصدیق کرے گا تو اور تھر بھی دم بخود رہ جائے گا سرکاری وکیل جو ابھی تک سر تھامے بیٹھا نوٹوں کے نمبروں اور فیرست کے تضاد میں علج رہا تھا شاید میرے ہاتھ کے اصلی ہونے کی تصدیق میں سرجن کے موں سے ادا ہونے والا جملہ سن کر اپنا سر پیٹنا شروع کر دے گا اور تھر کھڑے کھڑے کٹہرے میں حیرت سے ڈھیر ہو جاتا عدالت نے سرجن سٹیورڈ جیمز کی پیشکش قبول کر لی ان کا بھنہ کر رہ گئی اس نے میرے سر سے اترنا چاہا میں نے اسے اپنی قسم دلائی تو دھم سے سر پر بیٹھ گئی مجھے تیز نظروں سے گھورنے لگی سرجن سینہ تانے قدم بڑھاتا میرے کٹہرے کے قریب آ گیا سرکاری وکیل نے پور امید نظروں سے سرجن کی سمتہ دیکھا اور تھر کی نگاہوں میں بھی کامیابی کی کرنے ٹمٹیمانے لگی میں نے دیدہ دانستہ وحشت اور جھلاہٹ کا مظاہرہ کیا ایک ہی جھٹکے میں گریبان میں سیدھا ہاتھ ڈال کر کمیس کو جھر سے پھاڑ کر جسم سے الہدہ کر دیا سب سے پہلے ان کا پر شادی مرک کی کیفیت تاری ہوئی اس نے اپنی دوربین نظروں سے میرے ہاتھ کا جہزہ لیا پھر خوشی سے اچھل کر میرے بالوں کے درمیان دیوانہ وار ناچنے لگی ہجان انگیز انداز میں کلہ مٹکانے لگی اس کی مسررت دیدنی تھی آرثر کو سکتا ہو گیا اس کی پلکوں نے چھپکنا بند کر دیا دیدے پھٹے کے پھٹے رہ گئے سرکاری وکیل کی حالت بھی آرثر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی جیوری کے ممران میری جسارت پر پہلو بدلنے لگے صرف مورینہ کے ہونٹو پر ایک دیلاویز مسکراہا ٹرکس کر رہی تھی میں نے جب اپنے بائیں ہاتھ کو حرکت دے کر سرجن کے سامنے فضاء میں بلند کیا تو وہ بھی ششدہ رہ گیا خود میں بھی اپنے آپ کو تلس میں ہوش روبا کا ایک فرضی کردار سمجھ رہا تھا میرے ہاتھ پر کسی زخم کسی معمولی خراش کا بھی کوئی نشان موجود نہیں تھا میں نے بامشکل اپنی حیرت کو ضبط کیا پریتملال مہاراج کی مہان شلطی کا اندازہ مجھے پہلی بار ہوا جو کام انکہ کے اختیار سے باہر تھا وہ پریتملال کی آتما نے اپنی استخوانی انگلیوں سے سر انجام دے ڈالا مجھے اس وقت اپنی کلدیب بھی بڑی شدت سے یاد آئی کہ میرے بائیں ہاتھ کی سرجری کبھی عمل میں نہیں آئی اس نے احتیاطاً میرے سیدھے ہاتھ کا بھی معینہ کیا پھر عدالت کی درخواست پر تحریری ریپورٹ بھی لکھ دی جج کی ششو پانچ قابل دی تھی اس نے مجھے تیسر سوال کا موقع دینے سے گریز کیا اور اگلی پیشی کا اعلان کر دیا عدالت برخواست کر کے چیمبر کی سمت جانے لگا تو میں نے جرد سے کام لے کر درخواست کی میلارڈ آپ نے ایک ہفتے بعد کی تاریخ دی ہے کیا مجھے بے قصور ہونے کے باوجود سات روز تک لوک اپ میں سلاکوں کے پیچھے رہنا ہوگا جج رک گیا اس نے پہلی بار مجھے حکارت سے گھورا میں شاید پہلا مجرم تھا جس نے عدالت برخواست ہونے کے بعد بولنے کی جسارت کی تھی ان کا موقع کی نزاکت بھام کر تیجی سے سر سے اتر گئی جج کی کہہ رالود نظروں میں پل بھر میں ہمدردی کا رنگ گہرا ہونے لگا ان کا اس کے سر پر تسلو جمع جگی تھی مسٹر دولت علی اس نے نرم آواز میں سوال کیا کیا تم کوئی زمانت پیچ کر سکتے ہو آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں یور آنر کہ مجھ کو بلا وجہ پھنسایا گیا ہے سرکاری وکیل اور مسٹر آرثر ابھی تک کسی بات کو ثابت نہیں کر سکے نوٹوں کے نمبروں کا غلط اندراج میرے ایک ہاتھ کا کٹا ہونا یہ میرے خلاف گھناؤنی سازیشیں تھی جیوری کے ممبران بھی گواہ ہیں کہ میں نے ثابت کر دیا کہ مسٹر آرثر جج نے میری بات کار کر آرثر کی سمت ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا کیا آپ کو ملزم کی شخصی زمانت پر رہائی پر کوئی اتراز ہوگا جی نہیں آرثر نے حق لاتے ہوئے جملہ ادا کیا وہ بازی ہار چکا تھا کوئی عذر نہ کر سکا میری شخصی زمانت منظور ہو گئی سب حیران رہ گئے آرثر ہونٹ کارتا رہ گیا میں نے زمانت کے کاغذات کی خانہ پوری کی پھر قدم اٹھاتا عدالت سے باہر آ گیا سب ہی کی نظریں مجھ پر لگی تھی میں فاتحانہ انداز میں آہاتے کے پھارٹک کی سمت قدم بڑھانے لگا ہوتل کی انتظامیہ نے مجھے دوبارہ قیام سے روکنے کی کوشش کی وہ ہوتل کی بدنامی سے ڈرتے تھے مگر انہیں میری سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے عدالت نے میری شخصی زمانت قبول کر لی تھی وہ عدالت کے حکم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے پیچو تاب کھا کر رہ گئے انکا نے ہوتل کے جنرل مینجر کو سبق دینا چاہا میں نے روک دیا میری صرف زمانت ہوئی تھی کیس ختم نہیں ہوا تھا میں نے فوری طور پر دنگا فساد کرنے سے گریز کیا شام کو جم سارا ویلیم اور جین سب ہی آ گئے جم کو میری زمانت کی خوشی تھی لیکن وہ میری ساب کا روئیہ پر کچھ خفا سا تھا سارا اور جین نے مجھے مبارک بات پیش کی ویلیم خاموش بیٹھا ہماری باتیں سنتا رہا جمیل انکا نے مجھے آگاہ کیا جم تم سے مارٹینہ کے بارے میں بات کرنے پر گوھر کر رہا ہے تم اسے ٹال دینا پرناہ جیکب کا نام سامنے آ جائے گا کیا تم اسے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے روک نہیں سکتی میں کیا کچھ کر سکتی ہوں اس کا علم تمہیں کچھ دیر میں ہو جائے گا وہ رینگ تھی ہوئی میرے سر سے اتر گئی میں نے اسے روکا نہیں مجھے اپنے ذرائع سے عدالت کی پوری کاروائی کا علم ہو چکا ہے جین نے حیرت کا اظہار کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ آرثر جیسے ذمہ دار آفیسل نے تمہارے خلاف غلط کس بنانے کی کوشش کیوں کی خاص طور پر تمہارے کٹے ہوئے ہاتھ کے سلسلے میں سرجن سٹیورڈ جیمز کی ریپورٹ نے مجھے حیرت میں ڈال رکھا ہے اس کا شمار برطانیہ کے چوٹی کے سرجنوں میں ہوتا ہے مجھے بتاؤ دولت علی یہ سب کیسے ممکن ہوا میں نے تم سے کہا تھا کہ میری ماورائی قوتیں چھن گئی ہیں میں نے جم کی وجہ سے محتاط انداز اختیار کیا میں نے غلط نہیں کہا تھا میں نے تمہیں یہ بھی باور کر آیا تھا کہ میری قوتیں کسی وقت مجھے واپس بھی مل سکتی ہیں میری قسمت اچھی تھی جو بروقت میرے اندر ایک لہر دوڑ گئی اور سرجن سٹیورڈ جیسے ماہر کی نظریں بھی دھوکھا کھا گئی یہ کیسے ممکن ہے جم کس میں سانے لگا کیا سرجن نے تمہارے ہاتھ کا معینہ نہیں کیا تم شاید جرمن سائنسدان کے اگواہ کے حیرت انگیز اور تاریخ ساز واقعی کو بھول گئے ہو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا جم لا جواب ہو گیا لیکن اس کی نگاہیں یک لکت چمکنے لگیں مجھے گھورتے ہوئے بولا گویا اب کھوئی ہوئی طاقتیں تمہیں واپس مل چکی ہیں ہاں میں نے تھوڑے توقف سے جواب دیا گوڈ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر میرے سوفے پر آ گیا تمہیں ایک کیس میں میری مدد کرنی ہوگی جم نے پرجوش لہشے میں کہا پھر مارٹینہ کے قتل اور جیکب کے سلسلے میں پوری روداد شروع سے آخر تک دوہراتا چلا گیا جیکب اور مارٹینہ کے ذکر پر جین اور ویلیم دونوں پہلو بدلنے لگے میں نے جم کی بات کا فوری جواب نہیں دیا انکھیں بند کر کے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنے کے بارے میں غور کرنے لگا جو جم کو بھی مطمئن کر دیتا جین اور ویلیم کی بیچینی بھی دور ہو جاتی میں کچھ دیر سوچوں میں مستگرک رہا پھر انکھیں کھول کر جم کو سنجیدگی سے مخاطب کیا میرا ایک مشورہ قبول کرو گے کیا جم نے دریافت کیا مارٹینہ کی کیس فائل بند کر دو میں نے خلا میں گھورتے ہوئے سرسراتی آواز میں کہا میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر تم نے اس شخص کے بارے میں زیادہ چھانبین کی جسے تم نے جیکب کی حیثیت سے شناکت کیا تھا تو نادیدہ شیطانی قوتیں تمہارا جینہ دو بھر کر دیں گی میں بھی تفصیل میں جانے کی غلطی نہیں کروں گا فی الحال صرف یہ بتا سکتا ہوں تمہیں جس شخص پر جیکب کا گمان ہے وہ جیکب نہیں ایک بھٹکتی ہوئی بدروہ تھی جو مارٹینہ سے انتقام لینا چاہتی تھی مجھے افسوس ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا وہ روح تھی تو ہڈیوں کے پنجر کی شکل میں کیوں باقی رہی جم نے وکیلوں کی طرح جرہ کی اگر وہ جیکب کی شکل و صورت اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی تو مکمل طور پر غائب بھی ہو سکتی تھی میرا کہاں مان لو جم میں نے اسے اپنے لب و لہجے سے متاثر کرنے کی کوشش کی تم ماورائی کووتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے میری نظریں جو دیکھ چکی ہیں اس پر اعتماد کر لو جتنا قرید کروگے بات اتنی ہی پیچیدہ ہوتی جائے گی میں تمہارے حیرت انگیز کارناموں کا جشمدید گواہ ہوں جم نے تھوڑے توقف سے کہا میں تمہارا مشورہ قبول کرلوں گا لیکن ایک شرط پر تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ جیکب کہاں گیا جب تک مجھے اس کا کوئی ٹریس نہیں ملتا اس کی شخصیت میری ذہن میں کلبلاتی رہے گی تم دولت علی کے سمجھانے کے باوجود اس بات پر کیوں بزید ہو کہ مارٹینہ کے مرڈر کیس میں جیکب ہی کہاتھ ہے جین نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے دلیل پیش کی اگر تمہارے شبے کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ سوال ذہن میں اُبھرتا ہے کہ جیکب کو میرے پاس ملازمت کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا وہ براہ راست اپنا انتقام نہیں لے سکتا تھا یہی سوالات مجھے بھی پریشان کر رہی ہیں جم علجتے ہوئے بولا کیس فائل بند کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی معقول وجہ تو باہرحال بتانی ہوگی جم میں تمہاری ذہنی کیفیت محسوس کر رہا ہوں میں نے پہلو بدل کر کہا دنیا میں ایسے بے شمار حیرت انگیز پورے سرار اور ناقابل یقین واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کے بارے میں آج تک کوئی توجیہ نہیں پیش کی جا سکی بڑے بڑے ماہرین سائنس دان اور عالم وقت بھی بھگلیں جھانگتے رہ گئے پورے سرار علوم سے متعلق دانشوروں کا مشورہ یہی ہے کہ ایسے معاملات کی چھانبین سے گریز کیا جائے ورنہ حالات اور سنگین صورت اختیار کر لیتی ہیں میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں لیکن مارٹینہ کے کیس میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جیکب ملازمہ چھوڑنے کے بعد کہاں روپوش ہو گیا کیا تم کاغذات میں کہیں جیکب کا حوالہ دے چکے ہو میں نے اپنی تسلی کی خاطر دریافت کیا نہیں لیکن میں ذاتی طور پر اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گا جب تک جیکب کا کوئی سراغ نہ مل جائے جم نے ٹھوس لہجے میں کہا میں نے اسے بزاتے خود مارٹینہ کی لاش کے پاس دیکھا تھا میں بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میری نظروں نے دھوکہ نہیں کھایا جم میں ایک ذہین آفیسر تھا وہ جو کہہ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا یہ بات صرف میرے علم میں تھی کہ انکہ کی لازوال قوتوں نے جین کو کانون نہیں الجنوں سے محفوظ رکھنے کی خاطر جیکب کو ہڈیوں کے پنجر میں تبدیل کر دیا تھا میں جم کو کسی طرح مطمئن کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بجی میں نے ریسیور اٹھا لیا کال جم کے دفتر سے کی گئی تھی کوئی ماتحت جم سے بات کرنا چاہتا تھا میں نے ریسیور جم کی طرف بڑھا دیا دولت علی سارا نے مجھے مخاطب کیا مجھے یقین ہے کہ اگلی پیشی پر تم بائزت طور پر رہا کر دیا جاؤ گے جم بھی یہی کہہ رہا تھا اس کے بعد ہم تمہاری صحت اور رہائش کا جشن ایک ساتھ منائیں گے جین نے بڑے خلوص سے کہا تمہارے پاس آنے سے پیشتر میں اور ویلیم راستے میں یہی پروگرام بنا رہے تھے میرے دل پر ایک گھونسہ لگا میں کس میں سا کر رہ گیا انکا کی کوششوں نے جین اور جم کو ایک دوسرے سے خاصہ قریب کر دیا تھا لیکن میرے دل کے کسی گوشے میں جین کے ساتھ گزارے ہوئے تشنا لمحوں کی کچھ حسین یادیں باقی تھی سارا نے بھی جین کے جملے سے کچھ اندازے قائم کر کے اسے چونک کر دیکھا میں سارا کی توجہ بٹانے کی خاطر بول پڑا تمہیں یاد ہے سارا میں نے روبرٹ کو بے نکاب کرنے کی خاطر کس طرح اس سراغ رسان کے جسم میں تمہارے ڈائیڈ لارڈ سمیت کی روح کو طلب کر کے گلو خلاسی حاصل کی تھی جو مجھ پر قاتل ہونے کا شک کر رہا تھا اگر روبرٹ کی جیب سے زہر کی شیشی اور تمہاری ملزمہ لیزی کے سوٹکے سے دو سو پاؤنڈ دستیاب نہ ہوتے تو شاید میں پھانسی پر لٹک چکا ہوتا سارا کوئی جواب دینا چاہتی تھی کہ جیم جو کچھ دور کھڑا فون پر بات کر رہا تھا وہ کھلائے ہوا درمیان میں آ گیا اس نے یقینا کوئی ایسی خبر سنی تھی جس نے اس کو ذہنی طور پر مفلوچ کر دیا تھا وہ بری طرح نروس دکھائی دے رہا تھا سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے دولت علی اس نے مردہ سی آواز میں مجھے مخاطب کیا تم نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر میں نے مارٹینہ کے کیس میں تو نادیدہ قوتی میرا جینہ دو بھر کر دیں گی اس نے پریشانی کے عالم میں بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنی بات چاری رکھی ابھی فون پر میرے ماتحت نے اطلاع دی ہے کہ ہڈیوں کا پنجر جو ہماری تحویل میں تھا وہ بھی فرار ہو گیا فرار ہو گیا جین نے حیرت سے وضاحت طلب کی یہ تم کیسی عجیب بات کر رہے ہو تم سے یقیناً سننے میں کوئی گلتی ہوئی ہوگی ورنہ فرار ہونے والی بات نہیں جین نے دیوانوں جیسے انداز میں جین کا جملہ کاٹ کر کہا بینجمن مجھ سے اس قسم کا گھٹیا اور بےہودہ مزاق کرنے کی جسارت کبھی نہیں کر سکتا جانتی ہو اس نے فون پر مجھے کیا اطلاع دی ہے کیا کہا ہے بینجمن نے جین اور سارا نے یک زبان ہو کر پوچھا ہڈیوں کا وہ پنجر اچانک زندہ انسانوں کی طرح اٹھ کر ٹہلتا ہوا دفتر سے باہر چلا گیا دفتر میں موجود عملہ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتا رہا باہر گیٹ پر تائنات ایک مسلح گارڈ نے جرت سے کام لے کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس وقت ہسپتال میں موجود ہے دوسرے گارڈ کا بیان ہے کہ ہڈیوں کے اس تھانچے نے گارڈ کی مداخلت پر برہم ہو کر اتنی شدت سے ہاتھ گھما کر حملہ کیا تھا کہ اس کے گال پر گہرا زخم پڑ گیا تین داندھ بھی ضائع ہو گئے جم نے ویشیت کے عالم میں سلسلہ کلام جاری رکھا بینجمن اس وقت زخمی گارڈ کے ساتھ ہسپتال میں موجود ہے اس کا کہنا ہے کہ آفیس کے باہر سڑک پر گزرتے ہوئے رہ گیروں نے کسی دھانچے کو نہیں دیکھا بینجمن نے قرب و جوار میں واقع دکانداروں سے بھی تصدیق کر لی کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا ہمیں فوراں ہسپتال پہنچ رہا ہوگا جم بات مکمل کر کے تیزی سے دروازے کی جانے گلپ کا سارا اور جین بھی بکھلائے ہوئے انداز میں جم کے تاقب میں اٹھ کھڑی ہوئی ویلیم نے بھی رکنا مناسب نہیں سمجھا جاتے جاتے اس نے ایک سرسری نظر مجھ پر ڈالی لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا میں بھی ایک لمحے کو دم بخود رہ گیا پھر میرے ذہن میں انکا کا کہا ہوا جملہ گونجنے لگا میں کیا کچھ کر سکتی ہوں اس کا علم تمہیں کچھ دیر میں ہو جائے گا میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا انکا کی قوت کا وہ انوکھا کرشما میری معلومات میں ایک خوشگوار اضافہ تھا میں بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا وقت گزرتا رہا رات کا کھانا میں نے اپنے کمرے میں ہی کھایا مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور کہیں علج گئی ہوگی ورنہ واپسی میں اتنی دیر نہ لگا تھی رات میں کس وقت سویا مجھے یاد نہیں دوبارہ انکا کے پنجوں کی تیز جبھن سے میری آنکھ کھلی تو رات کے تین بج رہے تھے میں نے انکا کی طرف دیکھا وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی تیور بتا رہے تھے کہ اس کے پاس میرے لئے کوئی اچھی خبر نہیں تھی میں نے کوئی سوال نہیں کیا کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے خود ہی کہا جمیل ہمیں ہندوستان واپسی کے لیے اب اپنا رکھتے سفر باندھنے میں جلدی کرنا پڑے گی کوئی نئی اطلاع ہاں انکا نے ہونٹ کارتے ہوئے پرخیال انداز میں جواب دیا ہر دوار میں بارہ برس بعد ہونے والا کم کا میلہ پورے زور و شور سے جاری ہے ہندوستان کے تمام بڑے پنڈیت اور پجاری دور دور سے میلے میں شرکت کے لیے جمع ہوئے ہیں ان میں ہر دوار میں واقع کالی کے بڑے مندر کا مہان پجاری پنڈیت نول کی شور بھی شامل ہے جو آج کھل بڑی تیزی سے سر اُبھا رہا ہے ہزاروں پنڈیت اور پجاری اس کے چیلے ہیں جو اس کے ایک اشارے پر اپنی جان بھی بھینٹ دینے کو ہر دم تیار رہتے ہیں پنڈیت نول کی شور میں نے اپنے ذہن کا ٹوٹولا میں یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں ہاں پہلے وہ زیادہ مشہور نہیں تھا لیکن کالی کے مندر کا پروہت ہونے کی وجہ سی اس نے بہت جلد شہرت کے ساتھ ساتھ اتنا خطرناک کہ اس سے زیادہ عمر کے پنڈیت بجاری بھی اس کے سامنے زبان کھولتے ڈرتے ہیں حکومتی مشینری کے سربراہ اور عہدے دار بھی اس کے کسی بات کی مخالفت کرتے ہوئے گھبراتے ہیں میرا خیال ہے کہ تم جیکب کے اس تخوانی پنجر کا قصہ پاک کرنے کی خاطر میرے سر سے اتری تھی میں نے لاپروہی کا مظاہرہ کیا کیا رہا جب تم سب کچھ جم کی زبانی سن چکے ہو تم مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہو وہ آلتی پالتی مار کر میرے سر پر بیٹھ گئی میری معلومات میں تمہاری حیرت انگیز صلاحیتوں کے ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا ہے میں مسکرا کر بولا ہڈیوں کا ایک پنجر پولیس کی تحویل سے نکل کر بھاگا سراغ ریسانوں کے آلہ دماغ موتل ہو گئے ایک گارڈ شدید زخمی اپنے تین دانت گماں بیٹھا دوسرے گارڈ کی پتلون خوف سے زرد ہو گئی متاثرہ علاقے میں سخت خوف و حراز پولیس کے مسلح دستے شہر میں گشت لگاتے پھر رہی ہیں تمام ہوائی اڈوں پر تائنات سیکیورٹی کے عملے کو ریڈ الڈ کا سیگنل شہر کے وستی علاقے میں ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کا حیرت انگیز بیان اس نے ایک انسانی ہڈیوں کے دھانچے کو فضا میں دو سو فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے دیکھا پہلی نظر میں وہ یہی سمجھا تھا کہ سائنس دانوں نے نئی ساخت کا لڑاک کا تیارہ ایجاد کیا ہے ایک خاک روب نے ہڈیوں کے پنجر کو بیتل کھلا کی اکبی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تو دہشت سے اس کا ہارڈ فیل ہو گیا شہر میں افرہ دفری صاحب اقتدار لوگ سر جوڑے بیٹھے عوام کی بہتر خدمت پر غوروخوز کر رہی ہیں وزیر داخلہ نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے حسبی معمول بڑے ٹھوس اور دبنگ لہجے میں کہا کہ ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں حکومت کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرے گی قانون شکنی اور دہشت گردی میں ملوث افراد سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اخباری نمائندوں نے جب وزیر موصوف کو بتایا کہ بعد کسی دہشت گرد یا اجتماعی ذیاتی میں ملوث کسی فرد کی نہیں بلکہ انسانی ہڈیوں کے پریسرار پنجر کی ہے تو انہوں نے ڈائس پر رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا تیزی سے گٹا گٹ پانی پیا پھر کانفرنس کو اگلے روز پر ملتوی کر کے واپس چلے گئے دو گھنٹے بعد موصوف نے پولیس کے سربراہ کو اپنے دفتر میں طلب کر کے نادر شاہی حکم دیا کہ مجرم خواہ کوئی بھی ہو اسے بلا ریایت چوبیس گھنٹوں کے اندر گرفتار کیا جائے اگلے چوبیس گھنٹوں میں پنجر سے متعلق نہائی تہہم اور سنسنی خیز اطلاعات متوقع ہیں میں نے زندہ دیلی کا ثبوت دینے کی خاطر بائیں آنکھ دبا کر انکہ سے کہا اگر کل کے اخبارات میں اس قسم کی چھوٹی موٹی سرکھیوں کے ساتھ تمہاری عالی کر کردگی کا ذکر آ جائے تو تم راتوں رات عالمی شہرت حاصل کر لوگی پورے لندن میں تمہارے نام کا ڈنکہ بجنا شروع ہو جائے گا بڑے بڑے پوسٹر نمائی شہراؤں پر انچی انچی بیلڈنگوں پر لگے نظر آئیں گے ہر زبان پر ایک ہی نام ہوگا انکہ رانی انکہ رانی انکہ رانی میری باتوں سے انکہ کے چہرے کی سنجیدگی کافور ہو گئی شوکیاں مچلنے لگی میں یہی چاہتی ہوں جمیل کہ تم ہمیشہ اسی طرح چاہکتے رہو اس نے والہانہ نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا تم نے بہت دکھ چھیلے ہیں بڑے صدمیں برداشت کی ہیں کوئی اور ہوتا تو اس کا دل پھٹ جاتا وقت نے تمہیں کبھی دو گھڑی آرام سے بیٹھنے کی فرصت نہیں دی ایک ایک کر کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ گئے میری وجہ سے تمہیں اپنے ایک ہاتھ سے انکہ نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا چونکر بولی تم نے ابھی تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا ہاتھ کس طرح ٹھیک ہوا تمہارا کیا خیال ہے میں نے اسے گھورا کیا میں نے جو قوتیں حاصل کی ہیں وہ میرے کسی کام نہیں آسکتی کلدیپ یا پریتملال مہراج انکہ نے بڑی خوبصورتی سے میری بار ٹالتے ہوئے دریافت کیا پریتملال میں نے اقیدت سے جواب دیا ہاں مہراج کی شکتی اپرم پار ہے کلدیپ زندہ ہوتی تو مہراج اسے بھی آکاش کی بلندیوں سے اس پار پہنچا دیتے کلدیپ کا نام سن کر ماضی کی یادوں نے سر اُبھارا تو میرے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے میں نے ایک لمحے کو خاموش ہو کر انکہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لیا پھر بے تکلوفی سے بولا تمہیں ایک بات بتاؤں انکہ رانی جب تم میرے سر پر آئی تھی اس وقت میں نے اپنے ذہن کے کینوس پر ایک ڈیر والشت کی لڑکی کی خیالی تصویر بنائی تھی نازک حسین خوبصورت ناک نقشے والی اس کے چہرے پر بلا کا حسن تھا اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نازک ہونٹوں پر مسکراہٹیں رکس کرتی تھی جھیل جیسی نیلی آنکھوں میں کمل تیرتے نظر آتی اس کا گفتگو کا انداز بڑا دل برانہ ہوتا وہ مجھے عالم تصور میں بڑی شرمیلی شرمیلی بھولی بھالی اور معصوم معصوم سے نظر آتی تھی لیکن لیکن کیا جمیل انکا نے ہجان انگیز انگڑائی لے کر میری آنکھوں میں چھانکا مستی بھرے انداز میں بولی کیا اب میں کسی سے کم ہوں ایمان سے کہنا تمہیں میری قسم میں جواب میں مسکرا دیا تم نے یہ جیکب کا کیا میں نے موضوع بدل دیا میں نے اس کے استخوانی پنجر کو دریابرد کر دیا اس نے بڑے تمات سے کہا مجھے یقین ہے کہ جم اب بھول کر بھی تم سے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرے گا ہمیں جین اور ویلیم کے معاملے کو بھی خوبصورتی سے انہیں مٹانا ہوگا میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تم میرے ہوتے کوئی فکر نہ کرو میں تمہاری اگلی پیشی سے پہلے مارٹینہ کے وکیل کو کابو کر گی تمام جائداد ویلیم کے نام منتقل کرا دوں گی ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی اس کے لئے مجھے تمہارے سر سے دو ایک روز پھر دور ہونا ہوگا جو کچھ کرنا ہے جلدی کر ڈالو میں بھی انسان ہوں پتھر نہیں میں نے کہا جین کی شادی کے بعد لندن میں میرا دل نہیں لگے گا ہمیں ویسے بھی جانا ہوگا ان کا سنجیدگی سے بولی میں پنڈیت نول کی شور کا ذکر بلاوجہ نہیں کر رہی اس نے اور اس کے گرگوں نے سر جوڑ کر تمہارے خلاف مشورے کرنے شروع کر دی ہیں ہمیں ان کو بروقت کوئی سبق پڑھانا ہوگا نول کی شور کا مجھ سے کیا پرخواش ہے وہ بدزاد بدری نارائن کا حمنبہ تھا ان کا نے سرد لہجے میں کہا پہلے بزدلوں کی طرح الگ تھلگ بیٹھا تماشا دیکھتا رہا اب دو چار جنتر منتر سیکھ لئے ہیں تو انچا اڑنے کے خواب دیکھ رہا ہے ہمیں اس کا جتھا توڑنا ہوگا ورنہ وہ نچلا نہیں بیٹھے گا کالی کے آشیر واد نے اسے بڑا گھومنڈی بنا دیا ہے انچے سروع میں بات کرنے لگا ہے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا پہلے بھی تم میرے ساتھ تھی میں مسکرا دیا کسی کے ساتھ ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ان کا رانی انسان بڑا بے بس بڑا لاچار ہے اسے اپنی کرنی آپ بھوگتنی پڑتی ہے ان کا سے کوئی جواب نہیں بن پڑا پہلو بدلنے لگی میں نے بھی بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی رات گزر گئی صبح میں دیر سے بیدار ہوا ان کا سر پر نہیں تھی میں نے اٹھ کر گسل کیا تیار ہو کر نیچے چلا گیا ناشتے سے فارغ ہو کر میں ہوتل سے باہر آ گیا لندن کا موسم ہمیشہ خوش گواہ رہتے ہیں میں دو تین گھنٹوں تک بازاروں کے بے مائنی چکر لگاتا رہا ونڈو شاپنگ سے دل بہلاتا رہا جین سے وابستہ یادوں کو بھولانے کی کوشش کرتا رہا میں نے تیہ کر لیا تھا کہ لندن سے واپسی کی اطلاع کسی کو نہ دوں گا جین کو الویدہ کہنے کے بعد کسی اور سے رخصتی مصافیہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی دوپہر کو تھکا ہارا ہوتل واپس آیا تو کاؤنٹر کلرک نے بتایا کہ جیم کے دفتر سے کئی فون آ چکے ہیں میں نے کمرے میں جا کر کچھ دھیر آرام کیا پھر جیم کو کال کیا دولت علی تم کہاں چلے گئی تھی میں تمہیں متعدد فون کر چکا ہوں فون جیم ہی نے ریسیو کیا تھا گفتگو کے انداز ہی سے بکلاہٹ آیاں تھی بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو تمہارا کیا خیال ہے اس وقت مجھے کسی نائٹ کلپ میں جا کر خوشیاں منانی چاہیے مارٹینہ کا کیس علج گیا ہے شاید میں نے سنجید کی سے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی مشورہ دیا تھا کہ جیکب کو ذہن سے نکال دو خاک ڈالو جیکب اور مارٹینہ پر وہ رو دینے والی آواز میں بولا تمہیں اب میرے لئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے بغیر میں تمہیں لندن سے واپس جانے کی اجازت نہیں دوں گا بات کیا ہے بینجمن نے مجھے انفارم کرنے کے بعد اوپر کے افسروں کو بھی حالات کی اطلاع دے دی گارڈ کے زخمی ہونے کی وجہ سے وہ بہت نروس ہو گیا تھا جم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اب اوپر سے مجھے حکم ملے ہے کہ دس روز کے اندر اندر مارٹینہ کے قاتل یا قاتلوں کا سراغ لگاؤں ناکامی کی صورت میں مجھے موطل بھی کیا جا سکتا ہے سزا کے طور پر ہیڈ کوارٹر میں پوسٹنگ ہو سکتی ہے گویا ہڈیوں کے پنجر کی شیطانی قوتوں نے تمہیں پریشان کرنا شروع کر دیا میں نے جان بوجھ کر مسرکہ خیز انداز اختیار کیا میں اسی وقت تمہارے پاس آ رہا ہوں تفصیل سے بیٹھ کر بات ہوگی نہیں میں نے سنجید کی سلسل ٹالنے کی کوشش کی موجودہ حالات میں تمہارا بار بار میرے پاس آنا مناسب نہیں ہوگا کیوں ہر بات کی وجہ جاننے کی ضد مت کیا کرو میں نے تمہیں پہلے بھی تمبی کی تھی میں نے قدر درشت آواز میں جواب دیا دولت علی میری مدد کا وعدہ کرو جم بچوں کی طرح منتیں کرنے لگا اگر دس روز کے اندر تم نے کوئی حل نہ تلاش کیا تو میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا ایسا ہوتا ہے جم میں بھی کچھ ایسے ہی حالات سے دوچار ہوں میں نے کمزور آواز میں کہا ایک جھوٹے کیس میں ملوث ہونے کے بعد اب ہوتل والوں کے برطاؤں میں بھی زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا ہے کس کی موت آئی ہے جو میرے ہوتے ہوئے تمہاری طرف ٹیڑی آنکھوں سے دیکھے میرا تیر ٹھکانے پر بیٹھا جم کو میری مدد درکار تھی وقت پر انسان گدے کو باپ بنا لیتا ہے میں تو اس پر ایک احسانے عظیم پہلے بھی کر چکا تھا وہ گرجدار آواز میں بولا دولت علی مجھے اس کا نام بتاؤ صرف دس منٹ کے اندر اندر تمہیں احساس ہو جائے گا کہ جم تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے میں کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا اس بار میں نے سرد لہجہ اختیار کیا ہوتل کی پوری انتظامیاں بے تنائی کا مظاہرہ کر رہی ہے میں نے زمین اور نالی میں رنگنے والے کیروں کی طرف نظر نہیں اٹھائی ورنہ اگر چاہتا تو میں سمجھ گیا جم میرے جملوں کا مفہوم بھامپ گیا میں تم سے معذرت کھا ہوں لندن میں تمہیں ہمیشہ میرے مہمان کی حیثیت حاصل رہے گی اور کوئی میرے مہمان کی طرف سے غفلت کا مرتقب ہو ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا جم میں نے دل ہی دل میں مسکرا کر سنجیدگی سے جواب دیا میں شاید دس روز تک لندن میں نہ ٹھہر سکوں میری واپسی ضروری ہے لیکن جانے سے پہلے تمہارا کام ہو جائے گا ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لو تم میری واپسی والی بات کا تذکرہ کسی اور سے نہیں کرو گے سارا سے بھی نہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے جم کو بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا ٹھوس لہجے میں بولا ہڈیوں کے پنجر نے ایک بے گناہ گارڈ کو زخمی کر کے ان پابندیوں کے خلاف فرضی کی ہے جو نادیدہ کووتوں پر بھی آئید ہوتی ہیں تم تفصیل معلوم کرنے کی زیتنا کرنا میں اب تمہیں اتنا اور بتا سکتا ہوں کہ ہڈیوں کا فرار ہو جانے والا پنجر بھی کسی خطرناک شخصیت کے اشارے پر عمل کر رہا تھا دولت علی جن نے تھکے تھکے لہجے میں اپنی ضعیفل اتقادی کا ثبوت دیا تمہاری پوری سرار باتیں میرے سر سے گزر رہی ہیں پہلے تو تم نے کہا تھا کہ وہی بدروح اپنا انتقام لینے کی خاطر صرف عام کھانے سے تعلق رکھو میں نے اس کا جملہ درمیان سے اچھکتے ہوئے خفقی کا اظہار کیا پیڑ گننے کی ہماکت کرو گے تو شاید ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے میں کوشش کروں گا کہ اصل مجرم سامنے آ کر مارٹینہ کے قتل کے سلسلے میں اعتراف جرم کر لے میں نے جملہ مکمل کرنے کے بعد خون کریڈل پر واپس رکھ دیا جم نے میرے اندازے کے مطابق دوبارہ خون کرنے کی غلطی نہیں کی وہ میری باتوں سے یقیناً خوف زدہ ہو گیا ہوگا اب وہ دو اور دو چار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا انکا نے ہڈیوں کے پنجر کے ساتھ جو خطرناک کھیل کھیلا تھا اس نے محکمہ سراغ رسانی کے آلہ دماغوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا وہ سر جوڑے بیٹھے منتقیں بھگا رہے ہی ہوں گے اپنا قیمتی وقت برباد کرنے میں مصروف ہوں گے یہ بھی ممکن تھا کہ انہوں نے بلیک میجک کرنے والے دو چار شوب دیوازوں کو بھی جمع کر رکھا ہو میں جانتا تھا وہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے دور کا کوئی سرہ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا انکا رانی کی لازوال قوتیں ان کی ذہنی رسائی کی پہنچ سے بھی بالہ تر تھی میں نے جم سے پیچھا چھڑانے کی خاطر اسے بڑی دور اندیشی سے دور دور رہنے کی تاقید کر دی تھی وہ میری ذات سے چپک جاتا تو بہت سارے کام ادھورے رہ جاتے میں فون بند کر کے کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے راتے سے لٹنا چاہتا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی میرے ہنٹوں پر معنی خیز مسکراہت ابرائی مجھے علم تھا کہ اس وقت بغیر طلب کے کون آیا ہوگا میں نے اٹھ کر اعتماد سے دروازہ کھولا میرا اندازہ غلط نہیں تھا دروازے پر ہوتل کا وہی مینجر ہاتھ باندے کھڑا تھا صبح مجھے دیکھ کر جس کی بہشانی شکہ نالود ہو گئی تھی جم نے میری شکایت پر عمل کرنے میں خاصی اجلت کا مظاہرہ کیا تھا میں نے مینجر کو گھور کر دیکھا پھر نفرت سے مو پھیر کر دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا سر وہ غلاموں کے انداز میں ہاتھ باندے باندے میرے پیچھے لگا رہا جم نے یقینا ہوتل کی انتظامیہ کی کسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہوگا ورنہ سفید فارم لوگوں کی تنی ہوئی کرتنے کم از کم کسی ہندوستانی کے آگے جھکنا گوارہ نہیں کرتی کیا ہوتل کی انتظامیہ مجھے دو چار روز اور برداشت نہیں کر سکتی میں نے دیدہ دا نیستہ جھلا کر کہا پلٹ کر اس کے چہر کے تاثرات نہیں دیکھیں آپ کا اندازہ غلط ہے سر میں دراصل کسی اور وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں میرے لہجے کی تلخی کچھ اور سوا ہوگی میں نے صبح تمہاری پیشانی پر اُبھرنے والی آڑی ترچھی سلوٹوں سے ایک نتیجہ آخذ کر لیا تھا تم اور تمہارے کارندے مجھے سکون سے نہیں رہ دیں دیں گے ٹھیک ہے میں نے اس بار پلٹ کر ہونڈ چباتے ہوئے کہا مجھے صرف آج کی رات اور گزار لینے دو صبح میں ہوتل چھوڑ دوں گا یہ میرا وعدہ ہے آپ ہوتل نہیں چھوڑیں گے سر اس نے بدستور دونوں ہاتھ ناف پر باندھ رکھے تھے گردن چھکائے بڑی لجاجت سے بولا اگر آپ نے ہوتل چھوڑ دیا تو ہماری ملازمتیں بھی ختم ہو جائیں گی میرا مزاکھ اڑانے کی کوشش کر رہے ہو میں نے اس کی بے بسی پر سنجید کی سے ایک تھپڑ اور رسید کیا آئی ایم سوری سر اس نے ہاتھ جوڑ دیئے ہم نے آپ کو پہشاننے میں گلتی کی تھی میں معافی کا خواستگار ہوں مالکان نے بھی معذرت کی درخواست کی ہے آئندہ آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی عملے کے تمام ارکان کو سختی سے ہدایت کر دی گئی ہے مجھے معلوم ہے میں نے اس بار زہر خند سے کہا تم لوگ آئندہ سے میرا بوٹ پالش کرنے سے بھی انکار کی جرت نہیں کروگے کیوں مینجر میں نے غلط نہیں کہا مینجر نے نظریں شکا لی ہاتھ ملنے لگا میں نے تھوک کمانا انداز میں گیٹ آؤٹ کا فرمان جاری کیا وہ کسی پالتو کتے کے انداز میں دھوم ہلاتا واپس چلا گیا میری رگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی میں چاہتا تو براہ راست انتظامیہ کے لوگوں کو اپنی کووتوں کے ذریعے تلوے چاٹنے پر مجبور کر سکتا تھا لیکن ایک گندمی رنگت رکھنے والے کے اشارے پر ایک سفید فارم دوسرے سفید فارم کو جھکنے اور ہاتھ جوڑ کر معافی طلب کرنے پر مجبور کریں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تین دن گزر گئے اس دوران جم اور جین دونوں کی فون آتے رہے جم نے شاید جین کو بھی براہ راست مجھ سے ملنے کو منع کر دیا تھا ان کا میرے سر پر واپس نہیں آئی جین کی طویل باتوں سے مجھے اندازہ ہوتا رہا کہ ان کا اپنے کام بڑی تیزی سے نمٹا رہی ہے جین ویلیم کا ذکر کرتی تو میرے سینے پر سامپ لوٹنے لگتے میں موضوع بدل دیتا جین کچھ دیر بعد کسی اور بہانے سے پھر ویلیم کا تذکرہ چھیر دیتی تیسری رات میں میلیبا کی کمر میں باہیں ڈالے بالکنی میں کھڑا ہر طرف پھیلی گہری دھند کی لطیف تھنڈ سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب ویلیم آ گیا میلیبا میرا اشارہ پا کر چلی گئی ویلیم کے چہرے پر خوشی دمک رہی تھی میلیبا کے جاتے ہی وہ بے اختیار مجھ سے گلے لگ گیا اس کا انداز والے ہنہ تھا مجھے خوشی ہوئی ان کا نے غالباً مارٹینہ کے وکیل کو اپنے اشاروں پر ناشنے پر مجبور کر دیا تھا اگر میرا خیال غلط نہیں ہے تو آج تمہیں وہ سب کچھ مل گیا جس کے تم جائز حق دار تھے میں کس زبان سے آپ کا شکریہ دا کروں اس کے آنکھیں نمناک ہونے لگی اگر میرا کوئی اپنا بزرگ بھی ہوتا تو وہ نہ کرتا جو آپ نے کیا ہے میں آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا آج آپ کی ان ماورائی کوتوں کا بھی قائل ہو گیا جن کے کسے جم بیان کرتا تھا بھول جاؤ سب باتوں کو میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا یہ بتاؤ کہ اب اپنے گھر میں کب منتقل ہو رہے ہو کبھی نہیں وہ یکلکت جذباتی ہو گیا اس گھر کے درو دیوار سے ایسی تلخ یادیں وابستہ ہیں کہ شاید میں وہاں ایک لمحہ بھی سکون کا سانس نہ لے سکوں ماضی کی باتیں مجھے کچوکے لگاتی رہیں گی پھر کیا سوچا ہے میں اس گھر کو بیش دوں گا ایک نیا گھر آباد کروں گا وہ مجھے اپنے آئندہ کے منصوبے بتاتا رہا میں توجہ سے اس کی باتیں سنتا رہا اس نے درمیان میں ایک بار بھی جین کا نام نہیں لیا اور جین کے بارے میں بتائی گئی تھی میں اس کی معصومیت اس کے خلوص اس کے جذبوں کو محسوس کرتا رہا اچانک وہ سنجیدگی سے بولا میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ آپ اسے رد نہیں کریں گے مجھے منظور ہے لیکن ایک واتہ تم بھی کرو میں نے فرار کے ایک راستے کی گنجائش نگال کر کہا تم کوئی ایسی بات نہیں کہو گے جس سے مجھے دکھ پہنچے خلوص اور محبت انمول ہوتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ویلیم میری بات سن کر سوچ میں پڑ گیا میں اس کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر بولا ایک صورت ہے جو تمہاری شرط اور میری بات کا حل نکال سکتی ہے وہ کیا ویلیم نے چونک کر مجھے دیکھا کچھ نہ کہو میں نے بزرگانہ لہزے میں بڑے پیار سے کہا آپ بہت گریٹ بڑے عظیم ہیں مسٹر دولت علی ویلیم نے لا جواب ہو کر کہا میں آپ کے حسانوں کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکوں گا تم اور جین ساتھ ہو کر خوشگوار زندگی گزارو میرے لئے یہی سب سے بڑا انام ہوگا میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے جین سے شادی کے مسئلے پر تمہاری کوئی بات ہوئی جین ایک دو روز میں آپ سے ملنے کے بعد کوئی آخری فیصلہ کرے گی میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی ویلیم کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا میں اس کے جملے پر غور کرنے لگا جین مجھ سے ملنے کے بعد کوئی آخری فیصلہ کرے گی میرے ذہن میں آندھیاں چلنے لگیں انگن سوالات گڑمٹ ہونے لگے کیا جین انکا کی کوششوں کے باوجود مجھے فراموش نہیں کر سکی کیا ابھی تک اس جھولے پر جھول رہی ہے جس پر میں اس کے ساتھ تھا میرا ذہن وسوسوں سے دوچار تھا جب میلیبہ دوبارہ آگئی وہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی مانوس ہوگی تھی مجھے اندازہ تھا سفید فامی عورتیں گندمی رنگ والے مشرقی شہزادوں کے والحانہ اور پرزور انداز محبت کی شہدائی ہوتی ہیں میں جین کے خیالوں میں بکھرا تھا میلیبہ نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹھ کر لوری دی تو وقتی طور پر سکون آ گیا ایک رات اور گزر گئی صبح میں نے ناشتہ اپنے کمرے میں منگوا لیا میری پیشی میں صرف دو دن اور رہ گئے تھے ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے جین کو فون کیا میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہے اس کا بھید معلوم کرنے کے بعد ہی میں بسات کے مہروں کی چالیں بدلنے پر گور کر سکتا تھا تین گھنٹیاں بجنے کے بعد دوسری جانب سے ماریا کی گنگناتی آواز سنائی دی کیسی ہو ماریا اوہ مسٹر دولت علی اس کے لہجے میں خوشی کے رنگ چھلک اٹھے میں ابھی آپ کو ہی یاد کر رہی تھی کیوں میں نے شوخی سے دبی زمان میں سوال کیا کیا مارگن پھر چلا گیا اب وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا ماریا کے لہجے میں اعتماد تھا پہلے ہی اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہے مجھے کیوں یاد کر رہی تھی آپ میرے موسین جو ہیں اس نے بڑی اپنائیت کا اظہار کیا میں آپ کو اکثر یاد کرتی ہوں جین کہاں ہے لباس تبدیل کر رہی ہے ویٹ کریں میں بلاتی ہوں ہیلو تولت علی ایک منٹ بعد جین کی آواز سنائی دی اس کے لب و لہجے میں خوشیاں ہمک رہی تھی اس وقت کیسے یاد کر لیا تم سے شکوا کرنا تھا میں نا چاہنے کے باوجود کہہ گیا تین روز سے تمہاری صورت نظر نہیں آئی جم نے کیس کی پریشانیوں کی وجہ سے روک رکھا تھا شاید تم نے اسے دور رہنے کی تاقید کی تھی وہ تاقید صرف جم کے لیے تھی تمہارے لیے تو میں کہتے کہتے رک گیا تم چپ کیوں ہو گئے جین نے سوال کیا کیا کہنا چاہتے تھے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں جین میں نے سنجید کی سے سنبھل کر کہا کچھ ضروری باتیں کرنی ہے تم نے فون کرنے میں جلدی کر دی مجھے اچانک دیکھتے تو حیران رہ جاتے کیا مطلب میں چونکا میں تمہاری ہی طرف آ رہی ہوں کہیں نکلنا جانا جین نے سلسلہ منقطع کر دیا میرے ذہن میں پھر کھلبلی شروع ہو گئی وہ دفتر کے معاملات میں وقت کی بڑی پابند تھی میں نے نظریں گھما کر گھڑی کی سمت دیکھا آدھے گھنٹے بعد اسے دفتر پہنچنا تھا اور وہ میری طرف آ رہی تھی میں تھکے تھکے انداز میں راکنگ چیر پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا چالیس منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے اٹھ کر دروازہ کھولا جین میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی اس کے انگ انگ سے مسررتیں پھوٹ رہی تھی سفید دیواز میں وہ کوئی ہور نظر آ رہی تھی میں بت بن گیا دل میں عمرتے ہوئے توفان کو روکنے کے جدو جہد کرنے لگا جین کو اندر آنے کا راستہ بھی نہیں دیا بہت ناراض ہو دولت علی اندر آنے کو بھی نہیں کہو گے جین کی مترنم آواز قوت سمات سے ٹکرائی تو مجھے غلطی کا احساس ہوا میں نے شہانہ انداز میں اس کا استقبال کیا وہ مسکراتی بل کھاتی اندر آ کر سوفے پر بیٹھ گئی میں نے جان بوجھ کر اس کے سامنے والا سوفا منتخب کیا درمیان میں شیشے کی گول میز بھی حائل ہو گئی آگ اور پیٹرول کا یکجہ ہو جانا مناسب نہیں تھا جین نے میری اس حرکت کو محسوس کیا بس ایک ثانیہ کو اس کی کشادہ پیشانی پر کچھ سلوٹیں اُبھری پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی میں مشرق کی اسی تہزیب اور احتیاط کی دل دادہ ہوں میں سمجھا نہیں میں نے وضاحت چاہی تم مجھ سے دور کیوں بیٹھے اس کی وجہ میں جانتی ہوں اس نے لہک کر جواب دیا مجھے تمہاری دوستی پر ہمیشہ فکر رہا ہے اس وقت بھی جب ہم برلین میں ایک ساتھ ہوتل میں ٹھہ رہے تھے جم کے بعد بھی تم نے ایک اچھے دوست کی طرح میری دل جوئی کی تھی ہندوستان سے لندن آنے کے لیے بھی تم نے میری بات رد نہیں کی ہم آئندہ بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے اچھے دوست ثابت ہوں گے میں گنگ رہ گیا حیرت سے جین کو دیکھنے لگا کل تک وہ میرے پہلو میں مچلنے کو مجھتری بھی رہتی تھی میرے قرب کو اپنے لیے زندگی کی علامت سمجھتی تھی اس کے جسم کے بیجتر حصوں پر میرے لبوں کی مہر سبد تھی میں نے اسے ہر رنگ ہر دھنگ ہر لباس میں بہت قریب سے دیکھا تھا اس وقت وہی جین مجھے ہمیشہ اپنی دوستی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی انکہ نے اس کی برین واشنگ میں بڑی مہارت سے کام لیا تھا جانتے ہو دولت علی میں اس وقت دفتر سے چھٹی لے کر تمہارے پاس کیوں آئی ہوں جین نے میرے چہرے پر اُبھرنے والے نازک ایسا ساتھ کا نوٹیس نہیں لیا اس کے معصوم چہرے پر دھنگ کے کرمزی رنگ بکھا رہی تھی میں سمجھ گیا وہ ویلیم کے ساتھ شادی کرنے کی خاطر مجھے صرف دوست سمجھ گر مشورہ کرنے آئی تھی میں سنبھل کر بیٹھ کیا تمہیں یاد ہے جین میں نے کہا جب مارٹینہ کی ہولناک موت کے بعد میں ہوتل منتقل ہوا تھا اس وقت جیکب کے سلسلے میں تم نے مجھے فون کیا تھا درمیان میں ویلیم کا ذکر بھی آ گیا تھا تم نے اس وقت شکوا کیا تھا کہ میں درمیان سے کوئی بات حضف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ دنوں بعد چونکہ دینے والے انکشاف کروں گا لیکن تم نے آج تک مجھے وہ راز کی بات نہیں بتائی جین نے مجھے تیکھی نظروں سے گھورا اس کا انداز محبوب آنا تھا انکشافات اگر مناسب وقت پر کیا جائیں تو ان کا لطف دوبالہ ہو جاتا ہے کیا مطلب میں جانتا ہوں تم اس وقت مجھ سے کس مقصد سے ملنے آئی ہو میں نے اس انکشاف والی بات کو بھی آج ہی دن کی خاطر بہت سنبھال کر رکھا تھا میں نے پہلو بدل کر بات جاری رکھی تم آج مجھ سے ویلیم کے بارے میں مشورہ کرنے آئی ہو اور ویلیم نے بھی مجھے دوست سمجھ کر تمہارے بارے میں اپنی پسند اور جاہت کا اظہار کیا تھا جین کے چہرے پر کہکشان دمکنے لگی زندگی کے شوق رنگ بکھرنے لگے ان رنگوں میں میرا خونے جگر بھی شامل تھا میں نے دل پر جور کر کے کہا ویلیم ہر لحاظ سے تمہارے لئے مناسب اور بہترین انتخاب ثابت ہوگا صرف ایک دشواری ہو سکتی ہے وہ کیا جین نے سہم کر دریافت کیا سٹیٹس میں نے مسکرا کر کہا ممکن ہے کہ تمہاری بڑھی ماں کو اب ایسا نہیں ہوگا دولت علی جین نے اپنی مسارت کا اظہار کیا ویلیم نے مجھے کل ہی بتایا ہے کہ اس کی کسی عزیزہ نے مرتے وقت اس کے نام اپنی ساری جائداد منتقل کر دی تھی ویلیم نے کروڑوں کی رقم کو غلط کاموں میں زائر نہیں کیا سنبھال کر رکھا ہے اب وہ میری پسند کا مکان خریدنے کو کہہ رہا ہے مجھے یقین ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی شادی کب ہو رہی ہے میں نے بظاہر خوشی کا اظہار کیا میرے دل کے ویرانوں میں دھول اڑ رہی تھی گرم اور تیز آندھی کے جھکڑ چل رہی تھی اسی زمان میں تم سے مشورہ کرنے آئی ہوں جین اٹھ کر میرے قریب آگئی تم میرے واحد دوست ہو دولت علی میں تمہارے پرخلوس مشوروں سے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں ویلیم کا کیا خیال ہے میں نے سنجیدگی سے دریافت کیا اسٹر میں ابھی بیس دن باقی ہیں ویلیم کا خیال ہے کہ اسٹر کا مبارک دن ہمارے لئے مناسب رہے گا جین نے شرمانے کی کوشش کی تو اور قیامت بن گئی اس کے قرب کا احساس اس کے بدن کی تپش مجھے جھلسانے لگی میں نے زبط سے کام لیا جین کو ویلیم کے منتخب کردہ دن پر شادی کا مشورہ دیتے وقت مجھ پر کیا گزری الفاظ ان ایسا ساتو قرب کا احاتہ نہیں کر سکتے دوپہر کا کھانا جین نے میرے ساتھ ہی کھایا وہ چلی گئی تو میری آنکھیں چھلک اٹھیں کلدیب کے بعد ایک آخری سہارا ملا تھا وہ بھی چھن رہا تھا پریتملال کی مرضی بھی یہی تھی اس نے کہا تھا کہ میں جل کے اوپر ہی اوپر تیرتا رہوں گا جل کی تیہ میں گوتا نہیں لگا سکوں گا میں نے اسے اہد کیا تھا کہ لگن منڈب سے جا کر کلدیب کی روح کو عذیت نہیں پہنچاؤں گا میں کلدیب کے نام پر کیے گئے اہد نہیں توڑ سکتا تھا سبر سے کام لو جمیل ان کا کی مانوس آواز میرے کانوں میں گھنجی میں جین کے سر پر تھی اس لئے تمہارے پاس نہیں آسکی اس کے ذہن کو پلٹنے میں مجھے پہلی بار دشواری کا سامنا کرنا پڑا تمہارے پیار کے تناور درخت کی جڑیں ابھی تک اس کے وجود میں باقی ہیں ویلیم سے شادی کے بعد بھی وہ تمہیں فراموش نہیں کر سکے گی لیکن کوئی اور بات کرو ان کا رانی میں نے ان کا کو جین کے تذکرے سے روک دیا وہ بھی ملول نظر آ رہی تھی میرے سر پر اداس کھڑی ہونٹ کٹ رہی تھی میں نے موضوع بدلنے کی خاطر کہا جیکب کی ہڈیوں کے پنجر کے فرار نے جم کے لیے نئی پریشانییں کھڑی کر دی ہیں اس نے مجھ سے مدد کی درخواست کی ہے میں جانتی ہوں تم نے اس سے جو وعدہ کیا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے ان کا تھکے تھکے انداز میں بولی پانچ دنوں سے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کر سکی کبھی اس کے کبھی کسی اور کے سر پر پھودکتی بھی رہی ہوں لیکن تم پریشان نہ ہو جم کی پریشانی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ تمہارے لیے ایک خوشکبری بھی ہے میرے پاس اگلی پیشی پر تمہیں باعزت طور پر رہا کر دیا جائے گا جیورے کے ممبران اور جج کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تم بے گناہ ہو رقم کا سفری بیک بھی تمہیں واپس مل جائے گا مورینہ نے جیورے کی طرف سے سب سے زیادہ تمہاری حمایت کی ہے آرثر کی ستارے گردش میں آ جائیں گے اسے ملازمت برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا تم نے رہائی کی خبر سنا کر سینے سے ایک بوجھ ہلکا کر دیا ہے میں نے سرد آ بھر کر کہا میں پہلی فلائٹ سے لندن کو ہمیشہ کیلئے خیر بات کہنے کی کوشش کروں گا انکہ نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک سوال مچل رہا تھا جمیل کیا تم جین کی شادی میں بھی شریک نہیں ہوگی لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا میرے چہرے پر اداسی کے سائے منڈلاتے دیکھے تو زخموں کو کریدنا مناسب نہیں سمجھا ایک طویل جماحی لے کر سر پر لیٹ گئی کچھ دیر بعد اس کے ہلکے ہلکے خراتوں کی آواز میری سمات سے ٹکرانے لگی میں نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا پھر خود بھی بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں جین کی جدائی کا تصور اس کی رفاقت میں بیتی ہوئی حسین یادیں مجھے پریشان کریں تھی میں ماضی کی بھول بلائیوں میں گم ہوتا چلا گیا کوئی دروازہ دھردھڑا رہا تھا میں بوخلا کر اٹھا کمرے میں گھوپ اندھیرہ تاری تھا شام کے ساتھ بجے تھے ان کا میری سر پر نہیں تھی میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اندر آنے والا مجھے اپنے دونوں ہاتھوں میں بھڑ کر دور تک اندر لے آیا اندھیرے کے سبب میں اسے شناکت نہ کر سکا ایک لمحے میں سینکڑوں پریشان کن خیالات اُبھرے میں جوابی کاروائی کی خاطر سوچ رہا تھا کہ جیم کی چنگھارتی ہوئی آواز کمرے میں گھنجی دولت علی you are greatest my dearest friend I love you جیم خوشی میں چیخ رہا تھا تم ناقابل تسخیر ہو مجھے تم پر فخر ہے سب کچھ کیسے ہوا میں نہیں جانتا لیکن سارے افسران انگشت بدندہ رہ گئے سب کی آنکھیں جیرالڈ کو ہتکڑی میں جکڑا دیکھ کر پٹ پٹا رہی ہیں سب حیران ہیں کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ جیرالڈ جیسا خطرناک اشتہاری ملزم جو گزشتہ دس سالوں سے پولیس کے لئے سردرد بنا ہوا تھا میرے ہاتھوں چوہے کی طرح پکڑا جا سکتا ہے اس کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر تین لاکھ پاؤنڈ کا انعام بھی تھا دولت علی میری جان مجھے بتاؤ یہ کیسے ممکن ہوا بات میری سمجھ میں آگئی ان کا کی غیر موجود کی اور جیم کی اچھل کودنے تمام گرہیں کھول دیں جیم پلیس میں نے اس کے شکنجے سے آزاد ہونے کی کوشش کی اپنی گرفت ڈھیلی کرو مجھے روشنی کر کے اس بات کا اتمنان کر لینے دو کہ تمہارا ذہنی توازن ٹھیک بھی ہے یا جیرالڈ کی گرفتاری نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے جیم کو اندھیرے کا احساس ہوا اس کی گرفت کمزور ہو گئی میں نے کمرے کی لائٹس روشن کی جیم کا چہرہ خوشی سے تم تمہا رہا تھا میں نے تمہیں سوتے میں ڈسٹرپ تو نہیں کیا اس نے میرے چہرے کے تاثرہ دیکھتے ہوئے تاثرہ کا اظہار کیا میں جو عمل تمہارے لئے کر رہا تھا اس کے لئے اندھیرہ مشروط تھا میں نے انگریزوں کی ضائف و لتقادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا مجھے تفصیل بتاؤ جیرالڈ کو گرفتار کرنے میں تمہیں کوئی جدو جہو تو نہیں کرنی پڑی اسے اچانک اپنے آفیس میں دیکھ کر میں کچھ پریشان ضرور ہوا تھا جم نے سوفے پر ڈھیر ہو کر کہنا شروع کیا مگر میری حاضر دماغی کام آ گئی کوئی استحاری مجرم جس کے سر کی قیمت تین لاکھ پونڈ مقرر کی گئی ہو کرگوش نہیں ہوتا جس کی آنکھوں کو تیز روشنی سے چکا چوند کر کے دبوچ لیا جاتا ہے جیرالڈ کے ہاتھ میں امریکن کولٹ تھا جس کی گولی دیوار کو بھی چیٹ پھاڑ کر نکل جاتی ہے ہماری کئی ٹیمیں اسے متعدد بار کھیر چکی ہیں لیکن وہ ہر بار ایک دو افسران کو موت کے گھاٹ اتار کر چلاوے کی طرح نکل جاتا تھا جم پہلو بدل کر بولا جس وقت جیرالڈ نے سرد اور صفاق لہجے میں مجھے ہینڈز اپ کرنے کو کہا تو میری روح بھی فنا ہو گئی میں اپنے آفیس میں بلکل تنہا تھا جس علماری کے قریب میں کھڑا تھا وہاں سے الارم بیل بھی دور تھی موت کو سر پر منڈلاتا دیکھ کر بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتی ہیں لیکن مجھے بروقت سوج گئی میں نے جیرالڈ کی پشت کے سمت دیکھ کر ڈونٹ شوٹ کے الفاظ ادا کیے تو وہ بھی میری ادھکاری سے دھوکہ کھا گیا وہی ایک لمحہ مجھے درکار تھا میں نے پل بھر میں بازی پلٹ دی یہ محض ڈھینگے مارا رہا ہے جمیل ان کا نے میرے سر پر واپس آتے ہوئے شوخی سے کہا جیرالڈ کو دیکھ کر اس کی پتلون تربتر ہو گئی تھی میں جیرالڈ کے سر پر نہ ہوتی تو وہ اس کا کچومر بنا کر رکھ دیتا بڑے ہی مضبوط احساب اور کوئت ارادی کا مالک تھا میں نے دونوں پیروں کے تمام پجے اس کے سر پر جبھو رکھے تھے لیکن وہ اس طرح مچھل رہا تھا جیسے اس کی شریعان میں خون نہیں چار سو چالیس وولٹ کا کرنٹ دور رہا ہو جم تو اس کی آواز سن کر ہی کپ کپانے لگا تھا کیا جیرالڈ نے مارٹینہ کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا میں نے ان کا کی بات ختم ہوتے ہی جم سے دریافت کیا ہاں جم نے افسرانہ انداز میں جواب دیا اس نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا کہ قتل اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا بعد میں اس نے ایک بدرو کو وہاں جیکب کی شکل میں اس لئے بھیج دیا کہ جین کا نام درمیان میں لاکر محکمہ سراغ رسانی پر کیچڑو سال سکے میرا ایک مشورہ ذہن نشین کر لو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا جین اور جیکب کا تذکرہ تمہاری رپورٹ کے درمیان کہیں بھی نہ آنے پائے ورنہ دوسری بار شاید میں بھی تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں ہوکے باس جم نے اٹھ کر مجھے باقاعدہ سلوٹ کرتے ہوئے کہا میں اب اجازت چاہوں گا صرف تمہارا شکریہ ادا کرنے کی خاطر آ گیا تھا ورنہ دفتر میں اس وقت بھی بڑے بڑے افسران اور اخباری نمائنوں کی بھیڑ لگی ہے تمہاری وجہ سے مجھے جو عزت اور شہرت ملنے والی ہے اس کا پیش کی شکریہ میں تم سے دوبارہ بہت جلد ملاقات کروں گا جم چلا گیا تو میں نے انکا کی سمت دیکھا جو ابھی تک جم کی لنٹ رانی پر پیچو تاب کھا رہی تھی میں نے روم سرویس کو کافی کا آرڈر دیا پھر ایک سوفے پر بیٹھ کر تھکے ہوئے لہجے میں بولا ایک مرحلہ اور تیہ ہوا کل صبح میں واپسی کے لیے سیڑ بھی بک کرا لوں گا میں سمجھ رہی ہوں جمیل کہ تمہاری دل پر کیا گزر رہی ہے لیکن اپنی انکا کی ہوتی تم کوئی گم نہ کرو حالات بدلتے رہتے ہیں انکا نے مجھے ڈھارس دی پھر مدھم لہجے میں بولی جین کے فارم ہاؤس کب چلو گی جین کے علاوہ اس کی بڑھی ماں سے بھی مل لینا تمہاری ایک قیمتی شئے بھی وہاں رکھی ہے سید مجزوب کی لٹھی اسے جلدی میں بھول نہ جانا ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ مجھ سے زیادہ تمہارے کام آئے انکا اپنی باتوں سے میرا دل بہلاتی رہی کافی نے میرے احساب پر تناؤ کی کیفیت کو کچھ کم کر دیا رات کا کھانا میں نے پکڈالی سٹریٹ کے ایک شاندار ہوتل میں کھایا انکا ہوتل میں بھی اپنی شرارتوں سے لوگوں کو حیرت زدہ کرتی رہی میں اس کی شوقیوں کا مقصد سمجھ رہا تھا وہ میری خاطر کھیل تماشے کر رہی تھی میں کھانا کھا کر ہوتل سے نکلا تو انکا نے بڑی رازداری سے میری معلومات میں اضافہ کیا یہاں سے کچھ فاصلے پر سوہو کا علاقہ ہے جہاں تہذیب کا اریاں رکس ہوتا ہے پکڈالی کا ریڈ لائٹ ایریا بھی قابل دید ہے یہاں برطانوی حسیناؤں کے علاوہ یہاں ملکی شکاری لڑکیاں بھی اپنے حسن کا جالیے شکار کی تلاش میں گھومتی پھیرتی ہیں انکا نے ہنٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا سونا ہے کہ ان کے جسم میں کوکٹیل خون گردش کرتے ہیں میں کوکٹیل خون کی اس طلاح پر مسکرا دیا رات ہماری واپسی دیر سے ہوئی ہوتل کا عملہ جیم کی صرف ایک ڈوز سے سودر گیا تھا میں جتنی بار ان کے سامنے سے گزرتا ان کے سر جھک جاتے میں گردن اکڑا کر گزر جاتا اس وقت بھی ایسا ہی ہوا میں لفٹ کی طرف جانے کی خاطر کاؤنٹر کے قریب سے گزرا تو ایک نو عمر حسینہ مسکراتی بل کھاتی کاؤنٹر سے باہر آ کر بولی سر میڈم جین آپ کو دو بار فون کر چکی ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا سر کو خفیف انداز میں ہلا کر آگے بڑھ گیا رات زیادہ ہو چکی تھی مجھے جین کے روز مرہ کے معمولات کا علم تھا وہ جلدی سونے کی عادی تھی میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا دوسری صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ہندوستان واپسی کے لئے سیڈ بک کرائی پھر جین کی طرف چلا گیا اس روز اتوار تھا جین چھٹی والے دن دیر تک سونے کی عادی تھی ان کا راستے بھر شوکیاں کر دی رہی میں مسکراتا رہا وہ ساتھ نہ ہوتی تو وقت گزارنا مشکل ہو جاتا کیب فارم ہاؤس پر رکھی تو پہلے ماریا سے مدبھیڑ ہو گئی وہ کسی کام سے باہر آئی تھی مجھے ٹیکسی سے اترتا دیکھ کر قریب آ گئی میں نے اسے سرطاپا بہت گھوڑ سے دیکھا مورگن کے آ جانے کے بعد وہ جسمانی طور پر پہلے سے زیادہ ترو تازہ نظر آ رہی تھی کیسی ہو ماریا آپ کی مہربانی سے بہت خوش ہوں اس نے مسکراتا کر جواب دیا کبھی مجھے بھی یاد کرتی ہو یا مورگن کے آنے کے بعد فراموش کر دیا میں نے دبی آواز میں سرگوشی کی وہ میرے جملے کا مفہوم سمجھ کر اور گلنار ہو گئی میں اس کے ساتھ ساتھ مکان میں داخل ہوا جین ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس لاؤنج میں بیٹھی کسی میکزین کے اوراک پڑھ رہی تھی قریب ہی اس کی ماں ویلچیر پر موجود تھی جین نے مجھے خلافت وکو دیکھا تو خوشی سے دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی اس کی ماں نہ ہوتی اپنے قریب ہی بٹھا لیا جین کی ماں مجھے تشکرانہ انداز سے دیکھ رہی تھی اب تو آپ خیریت سے ہیں میں نے مانی خیز لہجے اختیار کیا وہ میرے جملے میں چھپا تنس بھامپ گئی میں تمہاری شکر گزار ہوں دولت علی وہ کسمی ساکر بولی تم مجھے ہمیشہ یاد رہو گے اس کے لہجے میں شرمندگی کا اظہار گھلا ہوا تھا میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو جین نے اٹھتے ہوئے مجھے ہاتھ تھام کر گھسیٹا مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں میں جین کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا اس نے جرال کی گرفتاری پر حیرت کا اظہار کیا میرا شکریہ ادا کرتی رہی پھر اس نے ویلم کی بات چھیڑ دی میں دل پر پتھر رکھے مسکراتا رہا اس کی باتیں ختم ہوئیں تو میں نے اسے یاد دلایا کل عدالت میں میری پیشی ہے پریشان مت ہو دولت علی اس نے پیار سے میرا ہاتھ تھام کر یقین دلایا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کل تم باعزت طور پر رہا کر دیا جاؤ گے جم کا بھی یہی خیال ہے ہاں میں نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا مجھے رہائی مل جائے گی اس کے بعد میں ہندوستان چلا جاؤں گا میری شادی میں تو شرکت کرو گے نا جین نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا پھر پہلو بدل کر بولی یہیں لندن میں کیوں نہیں رہتے ہندوستان میں اب تمہارے لئے کیا رکھا ہے تم کہتی ہو تو ضروری کام نمٹا کر واپس آ جاؤں گا میں نے جین سے آخری جھوٹ بولا ان کا قسم ساکر رہ گئی مجھے جین کے اسرار پر دوپہر کے کھانے کے لئے رکنا پڑا سب ہی میری آو بھگت میں لگے رہے ماریا پیش پیش تھی مورگن نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی جین کی بڑھی ماں کی نگاہیں بھی بار بار مجھ سے ایک ہی بات کہتی رہی مجھے معاف کر دینا دولت علی میں نے تمہارے بارے میں غلط اندازل گائے تھے تم بالکل مختلف ثابت ہوئے میں کھانے سے فارغ ہو کر جانے لگا جین مجھے ٹیکسی تک رخصت کرنی آئی ماریا اور مورگن بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے دولت علی جین نے مجھ سے رخصتی مسافیہ کرتے ہوئے بڑے لات سے کہا میری شادی بر تمہیں کوئی ایسا آئٹم پیش کرنا ہوگا جو سارے مہمانوں کو حیرت زدہ کر دے میں دوسروں کی بات نہیں کرتا میں نے دل مسوس کر جواب دیا البتہ تم ضرور حیران رہ جاؤگی جین کے فارم ہاؤس سے واپسی پر ان کا ساتھ نہ ہوتی تو شاید میرا دل پھٹ جاتا اب صرف وہی میری مونسو گمخا رہ گئی تھی میرے دکھ سک کی رفیق میں سید مذوب کی لاتھی کو سینے سے لگائے بیٹھا رہا ان کا میرے دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کی خاطر معصوم معصوم شرارتیں کرتی رہی لطیفہ سناتی رہی سفر آسانی سے کٹ گیا دوسرے روز میں عدالت میں پیش ہو گیا دو کیس کے بعد میرا نام پکارا گیا میں سینہ تانے کا ٹہرے میں جا کھڑا ہوا آرثر کے چہرے پر ہوائیاں ہو رہی تھی سرکاری وکیل بھی اپنی نشست پر بار بار پہلو بدل رہا تھا شاید انہیں بھی فیصلے کی بھنک مل گئی تھی جج اپنے سامنے رکھی فائل پر جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھا میں نے جیوری کے ممبران کی طرف دیکھا مورینا سی میری نظریں چار ہوئیں آج وہ خاص طور پر بند سمر کر آئی تھی میں اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا اس کے انگ انگ سے مستی پھوٹ رہی تھی دیکھ رہی ہو جمیل انکہ نے سرگوشی کی آج یہ کیسی پٹاکہ لگ رہی ہے تمہیں اپنا وعدہ تو یاد ہے تم جانتی ہو انکہ رانی میں نے سرد آب بھری آج رات میری روانگی ہے صبح دو وجہ کی فلائٹ ہے میں لندن کو گوڈ بائی کہہ کر ہندوستان کے لئے پرواز کر جاؤں گا جاتے جاتے مجھے کچھ ضروری کام بھی ساری جام دینے ہیں میں تمہارے سارے کام کر دوں گی تم میری خاطر تھوڑا سا وقت نکال لو انکہ مورینا کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی ہم آرثر کو کئی سبق دیے بغیر چلے گئے تو اسے باتیں منانے کا موقع مل جائے گا کیا مطلب مطلب تم خوب سمجھ رہی ہو جمیل انکہ نے کس میں ساکر جواب دیا تم جانتے ہو کہ خون میری غزہ ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مجھے انسانی خون کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے ایک زمانہ تھا جب تم بڑی پابندی سے میری ضرورت کا کیا لگتے تھے اب میں تم سے اسرار نہیں کرتی کسی اور ذریعے سے اپنی غزہ کا بندبست کر لیتی ہوں لیکن آج مورینا کے چہرے کی ملاحہ دیکھ کر میری بھوک بھڑک اٹھی ہے اس کا گداز جسم اس کے بھرے بھرے گال میں نے کبھی کسی سیاہ فام عورت کا خون نہیں پیا سونا ہے ان کے خون میں ایک خاص لذت ہوتی ہے سن رہے ہو جمیل میرے حلق میں کانٹے سے چوب رہی ہیں آج تم اپنی انکہ رانی کی درخواست رد نہ کرنا میں تمہارے یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی میں نے ایک عرصے بعد انکہ کے لب و لہجے میں وہی خوفناک و راہت سنی جو پہلے اکثر سنا کرتا تھا مورینہ کو وہ ایسی خونخار بلی کی طرح گھو رہی تھی جو کسی کبوتر کو شکار کرتے وقت ہر خطرے سے بے نیاز ہو جاتی ہے میں کوئی جواب دینا چاہتا تھا کہ جج کی آواز نے مجھے چونکا دیا مسٹر دولت علی تم نے گزشتہ پیشی پر عدالت سے پولیس آفیسر مسٹر لویس آرثر سے تین باتیں دریافت کرنے کی اجازت چاہی تھی عدالت نے تمہیں اس کا موقع دیا تھا تم دو باتیں دریافت کر چکے ہو کوئی ایک آخری بات رہ گئی ہے لیکن مجھے اب سوچ ہے کہ یہ عدالت تمہیں ایک خاص وجہ سے مسٹر آرثر سے کوئی مزید سوال کرنے کا موقع فراہم نہیں کر سکتی گویا یہ معزز عدالت اپنے وعدے سے منحری فونے کا اطراف کر رہی ہے میرے لہجے میں تنز تھا تم جو چاہو سوچو عدالت کسی کے ذہن پر پہنے نہیں بٹھا سکتی جج نے بدستور سنجیدگی سے کہا ان کا میرے سر پر پہلو بدلنے لگی جیوری کے میمران ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے مورینہ کے مسکراتے ہوئے ہونٹوں پر اداسی کے بادل تیرنے لگے آرثر کی نگاہوں میں امید کی کرن ٹمٹی مانے لگی سرکاری وکیل چونکر جج کی طرف دیکھنے لگا میرے دل کی دھڑکنے بھی تیز ہونے لگی ایک لمحے کو عدالت کے وسیع ہال میں موت کا سناٹہ تاری رہا پھر جج نے مجھے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے دوبارہ کہنا شروع کیا مجھے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ تمہارے کیس کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے قانون کی روح سے تم اگر چاہو تو اس عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق رکھتے ہو جج نے تھوڑا توقف کیا عدالت میں پھر گہرہ سکوت تاری ہو گیا ان کا کی وحشت قابلے دی تھی جج کی آواز دوبارہ گنچی جیورے کی ممبران کی متفقہ رائے کو ملہوزے خاتے رکھتے ہوئے اور قانونی دستاویز کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ عدالت تمہیں مسٹر آرثر سے تیسری بات دریافت کرنے کا موقع دیا بغیر بائزت طور پر بری کرتی ہے اور مسٹر آرثر کو پابند کرتی ہے کہ وہ دس روز کے اندر اندر تحریری وضاحت پیش کریں کہ انہیں تمہارے خلاف غلط کیس بنانے کے جرم میں ملازمت سے موتل کیوں نہ کر دیا جائے یہ عدالت سرکاری وکیل کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی موجود کی میں تمام رقم فل فور پولیس سے واپس دلائے تم تفصیلی فیصلے کی نقل ایک ہفتے بعد حاصل کرنے کے مجاز ہوگی جج فیصلہ سنانے کے بعد اپنے چیمبر میں چلا گیا انکہ نے میرے سر پر دھمال شروع کر دی آرثر کی امیدوں پر آس پڑ گئی مورینہ کے ہونٹو پر دوبارہ مسکراہت رکس کرنے لگی جیوری کے دوسرے ممبران جج کے فیصلے سنانے کے انوکھے انداز پر ہنس ہنس کر اپس میں باتیں کرنے لگی میں آرثر کے نفرت اور حکارت بھری نظروں سے گھورنے لگا جو سکتے کی کیفیت سے دو چار تھا سرکاری وکیل نے سفری بیگ اور نینانوے ہزار دو سو پونٹ کی رقم واپس کرنے میں خاصی اجلت کا مظاہرہ کیا وہ مجھ سے رقم گننے کی درخواست کر رہا تھا میں نے اس کی تیار کردہ رسید پر رقم گننے بغیر بے پروائی سے دستکت کی اور سفری بیگ اٹھا کر باہر آ گیا ہوتل پہنچنے سے پہلے میں نے مشرقی روایت کے پیش نظر نینانوے ہزار ایک سو پونٹ کا بینک ڈرافٹ جین کے نام تیار کرا لیا میں نے وہ بینک ڈرافٹ ایک مختصر الویدائی پیغام کے ساتھ ائرپورٹ سے فارم ہاؤس کے پتے پر بھیجنے کا ارادہ کر لیا تھا ان کا نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی اس نے مورینہ کے سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی لیکن میں دیکھ رہا تھا وہ کسی گہری سوچ میں مستقریک ہے میں نے اسے ٹٹولنا مناسب نہیں سمجھا دوپہر کو کھانے کے بعد میں سونے کے ارادے سے ریٹ گیا شام کو میں نے ہوتل کا حساب چکتہ کر دیا ان سے میں نے یہی کہا کہ میں اپنے ایک مقامی دوست کے گھر منتقل ہو رہا ہوں یہ تاقید بھی کر دی کہ میرے سلسلے میں اپنی زبان پندھی رکھیں وہ خوف زدہ تھے مجھے یقین تھا کہ میری ہدایت کی خلاف عرضی نہیں کریں گے ہوتل سے نکل کر میں نے ایک کیپ رائیور کو انگیج کیا اور لندن کی سڑکوں کے بے معنی چکر لگانے لگا جین سے جدائی کا خیال مجھے پوری طرح ڈس رہا تھا میں کسی زمانے میں ایاشی کے لئے مینوشی کرتا تھا اس روز میں نے ایک بار میں رکھ کر غم غلط کرنے کی خاطر تین پیگ ہلک میں انڈے لیے مجھے بار میں جاتا دیکھ کر کیپ رائیور نے حساب کرنے کی درخواست کی عام طور سے لندن میں ایسا نہیں ہوتا لیکن رائیور نے اپنی ایک مجبوری اور وقت کی تنگی کا اظہار کیا تھا اس لئے میں نے اسے جانے دیا میں نے کافی عرصے بعد پی تھی اس لئے میرے قدم تھوڑے تھوڑے بہکنے لگے لیکن میرے ہوش و حواس پوری طرح کام کر رہے تھے میں فٹ پاتھ پر کھڑا کسی دوسری کیپ کا انتظار کر رہا تھا جب ایک محرون رنگ کی لمبی سی گاڑی میرے سامنے آ کر اٹھ گئی ڈرائیونگ سیٹ پر مورینہ کو دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت سے دوچار ہونا پڑا آپ مسٹر دولت علی اس نے بڑی بیتکلوفی کا اظہار کیا کہاں جانا ہے جہاں آپ لے جانا چاہیں میرے وانی میں کہہ گیا شاید نشے کا اثر تھا جس نے مورینہ کو دیکھ کر مجھے بیباک بنا دیا تھا اس نے میری بات کا برا نہیں ماننا ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول لیا میں نے اس کی دعوت رد نہیں کی گاڑی دوبارہ حرکت میں آئی تو میں نے ڈیش بورڈ کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا میں تفریق ارادے سے نکلا تھا لیکن اطلاعان عرض ہے کہ میں آج رات دو بجی کے فلائٹ سے واپس ہندوستان جا رہا ہوں مجھے گیارہ بجے ائرپورٹ پہنچنا ہے آپ کا ایک کرز چکتا کرنا تھا اس لئے ساتھ بیٹھ گیا ٹونٹ بری آپ کو وقت سے پہلے ائرپورٹ پہنچا دوں گی اس نے مترنم آواز میں جواب دیا پھر مسکرا کر بولی کرز والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی آپ نے جیوری کی ایک معزز اور موتبر ممبر ہونے کے باوجود جس طرح میرے حق میں رائے دی میں اس کے لئے آپ کا شکریہ دا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں حیرت انگیز اس نے ایک خاص عدا سے شانے اچھکا کر دریافت کیا آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا اگر میں صاف گوئی سے کام لوں تو آپ خفا تو نہیں ہوں گی میں نے اس کے سرابا کا جائزہ لیا وہ جیتی جاگ دی قیامت نظر آ رہی تھی علم نجوم اس نے میری طرف قاتلانہ نظروں سے دیکھا جی نہیں آپ کی مخمور اور حسین آنکھیں جو دل کا بھید نہیں چھپاتی میں نے شائرانہ انداز اکتیار کیا وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مورینہ کا لہجہ معنی خیز تھا وہ اتنی جلدی مجھ سے بے تکلف ہو جائے گی مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا میں نے جسارت سے کام لے کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہمارے درمیان سے رسمی تکلف کی آرزی دیوار سے رکھنے لگی بے تکلف آنہ گفتگو کا دور شروع ہوا تو میرے جسم پر چونٹیاں رینگنے لگی میرے ہاتھ کی شوکیاں حدود سے تجاوز کرنے لگی کچھ شراب کا سر تھا کچھ مورینہ کے مہکتے گداز جسم کا سہر انگیز نشا ضبط کے بندن ٹوٹھنے لگے مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا کچھ دیر بعد مورینہ نے گاڑی ساہر علاقے میں ایک الگ تھلگ بنے خوبصورت ہٹ کے سامنے رکھی ہم نیچے اترے سردھوا کے جھونکوں نے ہمارا استقبال کیا وہ بے تکلفی سے میرا ہاتھ تھام کر ہٹ کے اندر لے گئی جس کی نفاست اور قیمتی اشیاء قابلے دی تھی لیکن میرے لئے اس وقت سب سے زیادہ قیمتی شہ مورینہ تھی جو قدم قدم پر میرے جنون کی حوصلہ فضائی کر رہی تھی مجھ سے بڑھ چڑھ کر بے باقی کا مظاہرہ کر رہی تھی میں اس کے گداز وجود کو باہوں میں سمیٹے بستر پر دراز ہوا تو اچانک مجھے انکا کا خیال آ گیا میں نے اسے دیکھنے کی کوشش کی وہ سر پر موجود تھی میں مسکرا دیا سمجھ گیا کہ اس نے عدالت میں مورینہ کے بارے میں کہی ہوئی اپنی بات منوانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا ہے مورینہ کا شراب کھانے کے سامنے گاڑی روک کر میرے ساتھ بیت کلوفی سے پیش آنا مجھے لفٹ دینا ساحل علاقے کی اس پرسکون ہر تک لانا میری شوکیوں کو برداشت کرنا سراہنا یہ سب یوں ہی تو نہیں ہو سکتا تھا اس کی پشت پر ان کا نانی کا ہاتھ ساف نظر آ رہا تھا وہ مورینہ کے سر کو اپنا مورشہ بنا چکی تھی راوی میرے حق میں چین لکھتا تھا میں وقت گزاری کی خاطر ہوتل سے نکلا تھا غم غلط کرنے کی خاطر میں نے شراب کا سہارا لیا تھا مجھے سکون کی تلاش تھی جین کا تصور مجھے بیچین کر رہا تھا مورینہ نے باہیں بھیلا کر میرے نفس کو اکسایا میں سب کچھ بھول کر اس کی باہوں میں سمٹ کیا اس کی ایک ایک حرکت ہی جان انگیز تھی مجھے وقت کا احساس نہیں رہا مورینہ جیسی سیاہ فام حسینہ اس کے جسمانی نشیب و فراز اور پر سکون ماحول میسر ہو تو وقت کا دھیان کس کم وقت کو رہ سکتے ہیں میں بھی اس کے وجود میں تحلیل ہو کر ہر فکر سے بینیاز ہو گیا وہ سرکش موج کی طرح تھاٹھی مارہی تھی میں ماہر پیراک کی طرح ہاتھ پاؤں چلاتا رہا ساحل پر پہنچ کر دونوں نڈھال ہو گئے اس کی سانسیں بکھنے لگیں میری توفانی شدتیں بھی نڈھال ہو گئیں دولت علی اس نے میرے کشادہ سینے پر سر رکھ کر بڑی بے حیائی سے اعتراف کیا تم گندمی رنگت کے لوگ ہمارے ساتھیوں سے زیادہ وحشی ہوتی ہو کسی ظالم درینے کی مانند اپنے شکار کو بھمبر ڈالنے کی خوبی تمہاری فطرت میں رچی بچی ہوتی ہے مجھے تم لوگوں کا یہ انداز اچھا لگتا ہے جہاں کھل کر بات کرنے کی اجازت نہ ہو وہاں گفتگو کا مزہ نہیں آتا You are really wonderful مورینہ ساری رات گزارنے کے موڈ میں تھی ان کا نے میرے سر پر آ کر کہا تم نے کہا تھا کہ گیارہ بجے ائرپورٹ پہنچنا ہے اس وقت ساڑھے نو بج رہی ہیں دیر مت کرو میری خاطر گول میل سے ایک پھل کٹنے والا چاکو اٹھا کر مورینہ کے اُبلتے ہوئے سینے میں گھوم کر نکل جاؤ باہر گاڑی موجود ہے کسی بات کی فکر نہ کرنا میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی میں نے سر پر نگار ڈالی ان کا کے چہرے پر آدم خورد رندوں جیسی تمام علامتیں موجود تھی میرے لیے یہ کوئی نئی آنوکھی بات نہیں تھی میں نے جلدی سے اٹھ کر ان کا کی فرمائش کی تکمیل کی مورینہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس کے سینے سے گاڑھا گاڑھا خون بھل بھلانے لگا کمرے میں سڑپ سڑپ کی آوازیں اُبھرنے لگیں میں سمجھ گیا کہ ان کا نے خون پینے کا عمل شروع کر دیا ہے میرا نشہ حیرن ہو گیا میں نے برک رفتاری سے لباس پہنا باہر آ کر گاڑی سٹارٹ کی ہٹ سے ہوتل اور ہوتل سے سید کی لاتھی اور ایک سفری بیگ اٹھا کر ائرپورٹ پہنچ دے پہنچ دے ساڑھے گیارہ بج گئے میں نے گاڑی پارکنگ لوٹ میں چھوڑنے سے پہلے تمام ممکنہ فنگر پرینٹس مٹا دیئے تھی مجھے زیادہ فکر بھی نہیں تھی لندن سے میرا تعلق ختم ہونے میں زیادہ دیر نہیں رہ گئی تھی بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے کے بعد میں نے بینک ٹرافٹ اور جین کے نام مختصر پیغام والے لفافے کو سپردے ڈاک کیا فضائی کمپنی کی خاتون کی مترنم آواز بار بار مائک پر اُبر رہی تھی وہ مسافروں سے جہاز میں بیٹھنے کی درخواست کر رہی تھی دو بجنے میں پانچ منٹ باقی رہ گئے تو میں نے جین کے نمبر ڈائل کی چھ سات گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے جین کی نین میں ڈوبی آواز اُبری جین میں نے دلگریفتہ لہجے میں کہا میں تمہیں شادی کی پیش کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ویلیم کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرنا دولت علی تم تم نے اس وقت رات کے دو بجے مجھے شادی کی مبارک بات دینے کی خاطر سوتے سے جگہ ہے جین نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا پھر پریشان لہجے میں پوچھا تم خیریت سے تو ہو کہاں سے فون کر رہی ہو میں ائرپورٹ سے بول رہا ہوں میں نے رندی ہوئی آواز میں جواب دیا آدھے گھنٹے بعد میرا جہاز لندن کی سرزمین چھوڑ کر فضا میں بلند ہو جائے گا اپنا خیال رکھنا زندگی رہی تو شاید پھر کسی موڑ پر تم سے دولت علی جین نے ترب کر بیچینی کا اظہار کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو تم نے مجھ سے ملنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی اور میری شادی خدا حافظ جین میں نے ریسیور ہک پر رکھ دیا اور گیٹ نمبر اٹھاران کی سنٹ تیز تیز قدم اٹھانے لگا میرے دل کی کیا کیفیت تھی اس کا صحیح اندازہ کون لگا سکے گا